موسیقی میرے سرکار کافیدار بڑا پیارا ہے بیسی میرا پیارا ہم بڑا پیارا ہے موسیقی میرے سرکار کافیدار بڑا پیارا ہے موسیقی میرے سرکار کافیدار بڑا پیارا ہے موسیقی 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 تیری پیاری آدھا نے مجھے سے جہن کیا میرے سینے میں تیرا گھر وہ بڑا پیارا ہے میرے سینے میں تیرا گھر وہ بڑا پیارا ہے رجنہ میرا پیارا ہے وہ بندہ بڑا پیارا ہے رجنہ میرا پیارا ہے وہ بندہ بڑا پیارا ہے میرے سینے میں تیرا گھر وہ بڑا پیارا ہے میرے سینے میں تیرا گھر وہ بڑا پیارا ہے رجنہ میرا پیارا ہے وہ بندہ بڑا پیارا ہے رجنہ میرا پیارا ہے وہ بندہ بڑا پیارا ہے موسیقی 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 کرشنا کو خمبے میں ہاتھ رکھی اپنے اپنا چوٹی میں جو ریبن اس کو نکالی جب کرشنا کا ہاتھ باندھنے کے لیے جائے لیکن کرشنا کا ہاتھ تو بڑی خومل ہے مکھا میں سبھی خومل ہے جب باندھنے کے لیے جائے سر کے جائے بندے ہی نہیں جائے کرشنا نے کہا گوپی تو کبھی جندگی میں بندے گئے کی نہیں بلے نہیں بلے جب تک خود بندی نہیں جاؤ گی پھر دوسروں کو باندھنے کے لیے بلے کنیاں کیا تیرے کو باندھنے آتا ہے بلے اور کیا میں تو سارا دنیا کو پرنگ میں باندھ کر کے رکھا ہوں جس کا ایک بار میں باندھ دیتا ہوں کبھی جندگی میں کھولتا ہے نہیں بلے کنیاں بھرت مرے کو باندھ دے بلے ہر ہاتھ رکھ خمبے میں میں نے ہاتھ رکھا کرشنا ایک لپٹے دو لپٹے ایک کاند دو گاگ اور گونگا اچھی طرح سے باندھنے بلے کنیاں تیرے کو تو بڑی سندر باندھنے آتا ہے بلے اور کیا تیری بات چھڑ دے بڑے بڑے جیانی سب دے ورسلامی جیسے بھرمہ جیانی پہلے وہ بھرمہ جیانگا بندھے تھے لیکن جب سے کنیاں کی تکھا سوئے ایک کرشنا کی مہمہ کو ایک سلوکتو ترہ سنے تو وہ بابری بن گئی پورا بھرمہ جیان برمہ جیاں کو چھڑ کر کے بلے پورムن اہی تکیم بھٹی ایتنا بھูط بھنا بھڑا بھڑا ہری بھگوان ہری کی اتنے مدھرو کتھا اتنے میٹھیں میٹھیں کتھا تب آتما میں رمن کرنے گا جوگی اگر سنے شریعت چتو سانو بھی پہلے یہ برمہ جوانی تھے لیکن ایک بار پرمک کا روب کو درسنا کیے تو سواری یہ جیان جیان میں چھوڑ چاہ کر کے باس کرشنا کے بھکتہ بڑے 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 ریسی جو کی جانیوں کو بھی اپنا پریم اور روپی راجی میں میں باند دیتا ہوں بلے کنیہاں کھڑی سی کھول دے بلے گوپی ابھی تگر میں کس کو کھڑنا کبھی سیتھائی میں تو پاندھنا ہی سیتھائی کرشنا انگوڑھا دیتھائی نور دو گیاں کھڑا بلے ایسا ہی کرشنا کبھی تو بھی میرے گھر میں آتے ہیں ایک دن ایک گوپی بھولی بلے یہ کنیہاں کو ہم تو بسکر سے پکڑی نہیں پاگی ہم لوگ بنے ایک بھان درچہ کنیہاں کو پکڑ گئی سکیوں یہ کب آتا ہے اور کم مکھنا چوری کر گئے تب بھاگ جاتا ہمیں پتا ہے کہیں چلتا بلے ایک کام کرو وہ چھکے کے اوپر میں بیل لگتا تو جب کھرشنا مکھنا چوری کرے گا وہ بیل اپنی آپ بجھو ٹھے گی پھر تو پتا چلو گا اتنے میں کھرشنا جب مکھنا چوری کرنے کے لئے آئے دیکھا چھکے کے اوپر میں ایک بیل لٹک رہا ہے کھرشنا سمجھ رہے بھائی آمیر کو باتھنے کے لئے انہوں نے نا تھاں گل جائے اتنے میں کھرشنا او بیل سے پوچھ رہا ہے بلے بیل تو ہے کون بلے پربوں میں آپ کا نوکر سیوک ہو بلے میں کون بلے آپ میرے پربوں ہو بلے یہ بتاؤ نوکر کا سیوک کا پرہو بلے آپ پربی کیا کرتا گا بلے آدھے سپال نہ کرنا بلے دیکھ بے جب تا تو میں مکھنا کھاؤں گانا تب تو بجنا نہیں جب میں مکھنا کھا کر کے چلے جاؤں تو بجنا آپ لوگ بولو گے کیا سچموش سے بیل بات کر رہا تھا بلے ہاں بات کر رہا تھا کیونکہ برحمہ جی کہتے ہیں بلے چنتا پڑی پڑکر ستما سکالپا بھرچا لکیا بھرکا تسورا بھی ربی پالے ادن بھرچ کا جتنے سارے بستو ہے نا وہ چمع ہے سارے اپڑا کر کے دک پر ہے اس لئے اتنے میں کرشنا مٹکی سے چھکے کو پر مٹکی اتار کر کے جب مکھنا کھانے لگ گئے وہ بیل اپنیا بج اوٹھیں کرشنا نے کہا تیرے کو میں نے بتایا تھا نا جب تک میں مکھنا کھاؤں گا بجے گا نہیں بجنا نہیں کیوں بج رہے ہو بلے پربو جب تک بیل نہیں لگاتے نا ہاں گھنٹی نہیں لگاتے تو وہ بھوگ لگتا ہے دیکھنا بھوگ لگتا ہے بھوگ لگاتے نا بجاتے تک تک سارے اپڑا کرون جب بھوگ لگتا ہے اتنے میں کرشنا جلتی جلتی مکھنا بھائے وہاں سے نردم یاد ہوگی ایک گوپی ہے کہ جانتی ہو آج میرے گھر میں کہا ہوئے ہو بلے کہا ہوئے ہو بلے کھرشن کو میں کسی طرح سے پکڑ نہیں پاتی ہوں ایک دن ہم نے سوچا کھرشن کو گھر میں تعلیٰ لگا کرے کی یہ چاہ بھی کھاٹی لے کرے کی ہم بہیا جستہ کو پاس مجھائی کیونکہ ایک دن ہی مہینے کھرشن کو لے کرے کی گیا تھا لے کر رہا تھا گیا گھر تک لیکن اس کو اوپر جب کپڑے کھولے نہ دیکھا اپنا بیٹا اس لئے کھرشن دوسرے طرح میں آ کرے کی کہ کیوں گوپی آج دیکھا ہے میرے کو تُو لے گئی تھی اور چور تیرے بیٹے کو بنا دیا اگر بھوشت میں پھر لے جاؤ گینا تیرے کھاسم کو چور بنا دیں گو اس لئے ان کو پکڑے میں نہیں آئے سوچا ان کو تمہیں گھر میں بند کرے چاہ بھی کٹی بہیا جو ستا تو لے کر دیں گے وہ گوپی گھنی ہوئی تھی جب منہ میں پانی بھرنے کے لئے جب اس نے باپس آئی دیکھا کرشنہ اس کو گھر میں مکھنٹ آئے لات بڑھنا موت آئے اتنے میں جھٹ دروازہ کو بند کر کے تعلہ لگائے اور چاہ بھی کٹی لے کر کے ستا گئی مہیا جسدہ کو پاس مکھنٹ جہاں کر کے دیکھتی ہیں کرشنہ گھر میں کچھ نٹھٹ کر رہے تھے اور مہیا جسدہ ان کو اکھل میں باہنگر بھی رکھی وہ گوپی تو چکر میں پڑے گی ابھی ابھی تو کنیا کو میں نے گھر میں تعلہ بند کر کے چاہ بھی کٹی لے کر کے آئے یہاں بندے کیسے پڑے ہوئے کیا گوپل میں برہج میں کرشنہ دو دو ہو گئے انہوں نے یہ آشچل جب بات اور یہ کہ گوپی کو بتانے کے لئے گئی یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں یہاں بھی گھر میں بھی ایک کرشنہ یہاں بھی ایک کرشنہ پھر جب دوسرے گھر میں یہ بچے کس کے ہیں یہ بچے کو گوھر میں رکھو یہ بچے کس کے ہی اپنا گوھر میں رکھا کرو اور انہوں نے بلکر پیچھو ایڈیا اس لئے ابھی بلسی برطاب نبی آجی لالکی جائے جائے سری راہی جائے جائے سری راہی جائے جائے سری راہی ۔ اپنا اپنا ۔ ہم نے دوسرے گوپی کی گھر میں بتانے کے لئے گئی تو دیکھا آپ اسی گھر میں وہ گوپی کو بچے کو ساتھ میں وہ کھیل رہے ہیں بھائیہ یہ کیا وہاں بھی ایک کرشنا یہاں بھی ایک کرشنا یہاں بھی ایک کرشنا کیا کرشنا برج میں تین تین کرشنا برج میں ہو گئے پھر جب چوتھے گھر میں گئے دیکھا کرشنا کو گوپی بڑھا کر کے مدھنے کلا رہے ہیں اب جس گھر میں جائے اسی گھر میں کنیا کو الگ الگ للا کرتے میں دیکھا ہو گئے وہ گوپی تو دیکھ کر کے وہی بڑھ بیوس ہو گئی جب گوپی تو یہ مت سمجھو میں کبھلک تیرے گھر میں ہی آتا ہوں نہیں برج کی ہر گھر میں نے الگ الگ روپ کو لے کر کے میں للا کرتا ہوں کیونکہ تم لوگوں کو میرے کو بڑے پیار سے بلاتے ہو بلے آج میرے انگنا میرے آئیو نمدلال آئیو گوپال درسن کے پیار سے بجری آتا آج میرے انگنا میرے آئیو نمدلال آئیو گوپال درسن کے پیار سے بجری آتا بوری بوری مٹی کن میں بھولی بھولی جائی آتا بوری بوری مٹی کن میں بھولی بھولی جائی آتا مرے انگنا میرے انگنا میرے آتا بوری مٹی کن میں بھولی جائی آتا بوری مٹی کن میں بھولی جائی آتا بوری مٹی کن میں بھولی بھولی تم لوگوں میرے کو بڑی پیار سے بھولی 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 اس لئے یہ آپس آپس میں گوپیاں ایسا ہی چرچہ کرتے تھی ابھی ان کی کتھا سنتے سنتے مدھورا میں ایک پھال بھجنے والی رہتی تھی ابھی اس کی کن کن میں کنیاں بیٹھی گئے بھایا یا جب جب آتا ہےjeton کنیاں کنیاں کی چرجہ کرشنا کتنے سندر کتنے مٹھی بھولتے اے انساء چلنی اے انسے دیکھنی اس لئے اب یہ اِتنے سندر ہیں کبھی کوئی گوپیاں کرشن کو ت звучت بن تجいつ نگندا لالا تُو جا تھی ہو تو لالی گلّہ کی ٹکا رہتی اچھا ہوا تیرے کو torque бу 그�انے اللہر نہیں بنا کر کے لالا بنا دیا اگر تружیں سندر ہو اگر تو لالی ہوتی ہے نا یہ پردھیر میں جتنے چھتری ہے تیرے کو پانے کے لیے اپس اپس میں مرکٹ کرتے سب ختم ہو جاتے ہیں اچھا ہو یا تو لالی نہیں بن کر لالی نہیں بن کر کے لالی ہو گئی اس لئے سری رکو بسلام ہم سب کو ساپ دھام کرتے ہیں بھول سبی برندہ بنا مک جائے کرو بھولے کیوں ہم چاہتے ہیں بھولے بھول سے چلے جاؤنا وہاں پر ایک کسی دیت گھاٹ ہے سارے گھاٹوں میں یہ سرپسرشت گھاٹ ہے وہاں پر ایک بہر آجمن سنان کر لے تو پھر جگھل میں دو بہر جنو نہیں دیکھتا ہے بھولے بھول سے وہاں پر جانتا ہی ہے بھولے بھولے بھول میں تو وہاں پر کھڑا ہوں بھائیہ اگر وہ ہی پر کھڑے وہاں پر سری گوبند دیگو کا ایک مندری ہے فدوان کرشنے کیے گی مندری میں وہ مندری میں بھائیہ پیار نہیں رکھنا بھائیہ اسی مندری میں تک میں کھڑا ہوں بھائیہ اگر وہاں پر کھڑے ہو ایک تاہم کریو کہ بی بی انہی کی نجر سے نجر نہیں ملانا آپ دیکھنا ہر مندر باقی بھی ہی مندری میں دیکھنا وہ پردہ بندگر پہ کھڑتے ہیں پردہ کے چانکی در سنوزن آئے بھائیہ کیوں بھائیہ ان کی نجر سے ایک بار نجر مل گیا بھائیہ کی نجر نہیں وہ تیر ہے اگر ایک بار تم کو تیری نجر سے دیکھ لیا اس پار سے اس پار ہو جاؤں بھائیہ بھائیہ مٹھی مٹھی مسکر ہاتھ کو دیکھنا نہیں بھائیہ کیوں بھائیہ جہاں تو ہے وہ اوپر تو مٹھی مٹھی ہستے ہیں اندر سے چکو چلاتے ہیں بھائیہ ان کا روپ کو دیکھنا نہیں وہ تین جگہ سے ٹیڑے ہیں بھائیہ تین جگہ سے ٹیڑے جیو کارنے کیا بھائیہ نہیں کوئی صدہ چیز اندر میں جائے وہ نکل جائے گا لیکن کوئی ٹیڑے چیز اگر اندر میں چلے جائے گھر نکلتا نہیں وہ اگر ٹیڑے روپ میں اس کی دیل میں بیٹھی جائے گا بھائیہ آگھر نکلیں گے نہیں اس لئے وہ سنت روپ سوامی کہتے ہیں اگر بیٹا اگر تھاکورچ کو دیکھے گا بیٹا مات کو بھول جائے گا اگر بیٹا ماتا اگر اس کو دیکھے بیٹے کو بھول جائے گا اگر پتنی اگر اس کی کتھا سنے اس کو دیکھے پتی کو بھول جائے گا پتی اگر اس کو ایک بار پھیر میں پڑ جائے پھر پتنی کو بھول جائے گا جو جس کو دیکھے گا وہ سب کو بھول جائے گا پھر تو ہماری دوست نہیں کہنا پھر اتنے سنت رہے کرشنا اس لئے گھوپیاں اپس اپس میں چرچہ کرتے ہیں نا دلال کی ابھی یہ چرچہ سنھ کرتے وہ جو بھل بچنے والی تھی ایک تب اس کا دیل میں کھرشنا بیل دی گئی کثا سنھتے سنھتے دیکھو کثا بھی یہی کھر ہے بلہ سریناتام سترشنا مطدھا اُنَّاس روانا کتنا اس لئے بھاگوات دیتا ہے اگر وہ ان کی کتھا سنو گے تو کتھا کی مادیاں میں سے کرشنا دونوں کان میں جاگرے کہ اندر میں بڑھی آتے ہیں اگر وہ اندر میں جائیں گے نا بداہر ندیاب جیسے آپ کا کوئی پیارا دوست ہو آپ کا گھر میں آئے لیکن دیکھا ہے کہ پورسی ہے لیکن اس میں دھول جمع ہوا وہ بولے گا نہیں دوست تو دھول کو ساف کر وہ کیا کرے گا اپنا رمال دکھا لے گا اور اس کو ساف کر کے اچھ میں بیٹھی جائے گا اس لئے کہتے ہیں ہمارا سب سے جاتھا پریہ کو نہیں ہے سب سے جاتھا پریہ کو نبال کرشنا ہے ان سے جائے سے ہماری پریہ جگہت میں کوئی نہیں اس لئے سری پرالہاب مہارات بچوں کو سمجھا چاہیے بچے جانتے ہو ہمارا سب سے پریہ کو نہیں ہے بی بی بچے دنیا داری ہمارا پریہ نہیں ہے کتی یہ تو سوجہ نا جس کو کہتے ہو دسو ہے دسی جیسے سب کچھ لوٹ لیتے ہیں یہ دنیا بھی سب کچھ لوٹ لیتے ہیں ایک اودان دیکھل سمجھائیں بُرا باطمہ گنے سے جوس نکال تے دیکھیں ایک بار دے گا گنے کو جوس نکللے جائے گا دیکھا اس میں اور تھوڑا جوس لے پھر اس کو دبل کر کے پھر دے گا دیکھا پھر جوس نکلے گا پھر اور تھوڑی چیoner پھر چار دبل کر کے پھر دے گا پھر اور تھوڑی ہے جب تک جوس نہیں نکال دے گا تب تک اس کو اسنوے دیتا رہی گا جب سارے جوس نکال دے گا پھیک دے گا پھر جلا گیا جلا گیا پھر گروتی بنائے گا کہتے ہیں یہ سنسار ٹھیک بائی سے ہے ہمیں جو پیار پرتی دیکھتا ہے نا وہ کبھلا سوارتھ کے لئے دیکھتا ہے چکہ آپ سے کچھ مل رہا ہے اس لئے جگہ پھر پریم دیکھ رہا ہے جب دیکھتا تمہیں سے اور کچھ ہے نہیں نا سب کچھ نکلے گیا پھر ٹھوکر بار کرے گا ہمیں نکال دے گا یہ سنسار ایسے سکھی کی ہے پھلا سری ورندہ بنہ مہاری لالکی جائے جائے سری آلکی اس لئے کہتے ہیں بھائی آپ پیار کرنا ہے نا کہ آپ کے بھائی سے پیار کرو کرشنا سے پیار کرو اس لئے پرالہ دمہارا سمجھاتے بچوں جب ہم انسان جیوانا پرابت کرتے ہیں تبھی بھی کرشنا ہماری ہردے میں برماعتما روح میں رہتے ہیں لیکن جب ہم بشتا کے کڑے بن جائیں گے تبھی بھی بھگوان ہردے میں برماعتما روح میں تبھی کرشنا ساتھ دیتے ہیں لیکن یہ دنیا ہماری ساتھ نہیں دیتی ہیں اس لئے بھلے کہ آپ کیسے ہیں بھلے جب تک جیگ میں پیسہ ہے پیسہ گھر آپ کیسے نہیں تم کون ہو تم کون ہو جاتا ہے یہ دنیا اس لئے ہمارا سب سے جہدہ جو پریہ ہے بندھو ہے اگر ہردے میں کوئی کام پروڈ لوگ ہے بھگوان اپنا دھومال نکال کر کے اس کو ساب کر کے تھاگورجی ہردے میں بیٹھ جاتے ہیں اب یہ کرشنا کتھا سنتے سنتے جو پھل بیکریانتی اس کی دیل میں بھی بھگوان بیٹھی رہے ابھی وہ سوچ رہی ہے میں بھی برندہ بین میں جا کر کے اگر بار درشن کو میں درسن کر کے آتی ہوں پھر سوچ رہی ہے ہم نے سنا نند راجہ کا بیٹا اور میں تک پھر بیچاری خال بیچنے والی چھوٹے جاتی ہوں ابھی جا کرشنا درسن میرے پر دیں گے درسن پھر کیسے کروں پھر سوچ رہی ہے بچوں کو بھال بڑھا پیارا بتائیں اس لئے میں چپو کہلے امرتو اگر لے کر کے جاؤں درباجہ کا سامنے کھڑے ہو کر کے جور جور سے اگر میں پھکاروں پھل لے گا کون پھال ہو سکتا ہے کنیا جی کان میں آواز پڑے اور کرشنا پھل کھانے کا لوگ سے آئے پھر درسن پھل جائے ابھی پھل لے کر گئی جور جور سے آواز لگائی پھل لے گا کون پھال ابھی اس کو سون کر کے دام، بسودا، سریتا، مدھومنگل، ستو، کرشنا، ارجود کرشنا کی سارے سکھالوں کو پھال لینے کے لیے آئیں لیڈی کرنے پھر لالا دیں گایا بچاری بڑی دکھی ہو کر کے سامنے کو باپس آ جاتی ہیں پھر دوسرے دلی پھر جاتی ہیں پھر سندر سندر پھل لے کر کے پھر جور جور سے بکار دیں گا بلد پھل لے گا کون پھال ابھی دوسرے دن بھی کرشنا کی سکھالوں کو پھر آئے لیکن وہ پھل بھا گیا پھر چلے گئے لیکن وہ مکھن چوری نہیں آیا جس کے لیے گئی تھی دوسرے دن بھی پاپس آتی ہیں لیکن جب کسری دن جاتی ہیں وہ پھر دکھیا لے کر کے جاتی ہیں آج اگر وہ مکھن چورک نندلال کو نہیں دیکھ پاکی تو میں گوپل سے باپس نہیں آوں گی اور دین رات اس کی چنتہ کرتے 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 ایک ہم دن گئی جب وہ کسری دن جاتی ہیں وہ بھول جاتی ہے پھل بچنا کہتے گوپال لے گا کون گوپال گری دھاری لے گا کون گری دھاری کنیا لے گا کون نے کنیا وہ بھول گئی پھل بچنا کیونکہ دیکھنا آپ جس کی چنتہ میں چاہتا آبشت ہو جاؤنا چاہتا آبشت سوپنا بھی ہوئی چیزیاں دیا وہ دین بھر کرشنا چنتہ نہ کر رہے ہیں لیکن کرشنا گھٹ گھٹ بہا سے سب جانتے ہیں کون کہاں کس روپ میں میرے کو گئی سے پھکار رہے کرشنا سب جانتے ہیں کرشنا اپنا آنگن میں گہنوں کو اوپر کرشنا ٹھل رہے تھے ابھی کرشنا نے دیکھا بیچاری دو دن سے لاؤٹ تکیے جا رہے ہیں آج میری چیتہ میں اتنے ڈوب گئی اتنے ڈوب گئی آست دھرسن دنی چاہیے دیکھو یہاں کرشنا بڑی اچھی چیزی سکھا دیتی ہے پہلا چیزی سکھا دیتے ہیں اگر کرشنا کو کھلنا چاہتے ہو نا کرشنا کہتے ہیں بھئی آپ پہلے میرے بھکتوں کو کھلا کیونکہ میں کہاں رہتا ہوں میں بھکتوں کا ہردہ میں رہتا ہوں تھاکر جی سنتوں کی ہردہ میں رہتے ہیں اگر میرے بھکتوں خوص ہو گئے نا میں اپنی ہرد خوص ہو جاتا ہوں اس لئے پہلے انہیں بھکتوں سے بھائی دوسری چیز سکھا دیتے ہیں دیکھو کرشنا کاؤں ملے گے جب تک پاغل نہیں بنا گے ہاں کرج نہیں ملنے والے اس لئے پہلے کوئی دھن دولت کے پاغل ہے کوئی پاغل ہے بیٹا ناری کے لیکن یہ جتنے سمارے پاغل ہے چھوٹے پاغل ہے لیکن یہ سچا پاغل کو نہیں چو پاغل ہے اسری بھاں کے ناری کے وہ اصلی پاغل ہے اس لئے جب تک پاغل نہیں بنا گے اس لئے بھجنگ گاتے ہیں پاغل کیوں نہیں بناتا سام سپنے میں کیوں آتا نہیں سام سام سپنے میں آتا کیوں نہیں تیری پیار کا آدھا پاغل پورا پاغل بناتا کیوں نہیں اس لئے جب تک پاغل نہیں ہوگی تب تک بھجنگ نہیں ملے گی اس لئے جتنے سنت ہیں سب کے سب پاغل بنے سب کے سب مہا فرم کو دیکھو سور داس کو دیکھو سب کو دیکھو سب کو دیکھو میرا بھائی کو دیکھو سام کرشنا پرے میں پاغل بنے پاغل بنے پاغل سیاں سندھر ان کو ملتے ہیں بھل سری بھکتا بھکسال بھگو بھل 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 مش fuel V بھل خبردار باہر نہیں جانا کچھ دنی پہلے پتنا آگئے تھے اس کو بعد میں سکٹا شروع آگیا اس کو بعد میں ترینہ برتا آگیا خبردار گھر سے باہر نکلو کہ مئیہ منا گینہ کچھ دنی پر جملار جن برکھا سے گرتے گرتے بچے گیا مئیہ نے منا گینہ باہر جانے کے لیے تو کیوں جا رہے ہو مانا نکر کہتا ہی خبردار جاؤ گے تمہیں مئیہ کو بولتوں نہیں وہ چھمچم آواز ہو رہا تھا مئیہ کی کان میں پڑے گا تو مئیہ جانے نہیں دے گی وہ منا کر رہی تھی کریشنے نے کہا دھاری پہ یہ تو جانے نہیں دے گا جو نیچے جو نپور تھا اس کو ترہا اوپر اٹھا دیا پر چپا دیا پر آواز بند ہو گئی اتنے میں کریشنے جو باہر آ رہی تھی وہ بھال بچنے والے تو دیوان ہی بھان کرتی گوپال لے گا گوپال گردھاری لے گا گردھاری کنیا لے گا پر آواز بابری بند کرتی کریشنے درسنے کب دے گی ابھی کریشنے بھاکتوں کی بیاکولتا کو دیکھ کرتی کریشنے جب انہیں باہر نکلے اس نے سنا تھا کریشنے کیا سندر ہے اس لئے بھوسنا بھوسنا ہمیں بھگوان کو بتائی بھگوان کو ہم سنگار کیوں کرتے ہیں سندر سندر اب الانکار کیوں پہیناتے ہیں کیا کریشنے کی سندرتہ بڑھتی بڑھے نہیں وہ الانکار کا سندرتہ بڑھ جاتی ہے کریشنہ تو اتنے سندر اتنے سندر کریشنہ جب رہا ہر آنکار کریشنے کو درسن کرتی ہے اگر انہیں کی نکھ میں اگر انہوں کی نجر لگ جائے وہ نگ سے اگر انہوں کی نتر میں نجر پڑھ جائے وہ نٹر سے نہیں چلی ایک سمائے ایک گوپی کہے رہے ہیں رہا ہے رہا ہے آج تم میں نے سیاں شندر کو پرا پرا درسنے موسیقی 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 رام کو پریچے دلا رہے کہ پرابو یہ میری مہیا ہے اب یہ نسادہ رام میتر ہو گئے اب دیکھنا میتر کی مہیا کو نہیں کوئی کو میتر نہ پر مہیا ہوتا ہے اب یہ رام تو بڑے سندر ہے بڑے پیارے ہیں نیا گروہ جی اب یہ رام روح دیکھ کر کے نسادہ کی جو ماں تھی دیکھو پرابو کتنے پیارے ہیں پرابو کتنے سندر ہیں اگر یہ میرے لالا بہت کرتے آتا میں گوڈ میں بیٹھا کر کے پھوک بھال پیلا دی اس کی من کی یہ بھاونا ہوئی اور بھگوان بھکتا وصل ہے دیکھو یہ میری مرجع دادم مرجع دادم لیلا ہے اسی لیلا میں کبھل کوسلیا تیتے ہی سمیتر کو چھوڑ کر کے اور کسی کی گوڈ میں میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں میں جب کھرشن بیٹھ کر کے آم گنا سب کی اچھا کو میں کری کروں گا دیکھو کھرشن ایسے ایک آفتار ہے دوسرے دوسرے آفتار میں جتنے دوسرے آفتار میں پرانتھنا کیا تک رہو بھولے نہیں کہ اولا کھرشن آفتار میں یہ سارے میں اچھا پوری کروں گا کیونکہ کھرشن کون ہے کھرشن ستو بھرگوان سویم وہ بھرنا بھرنسولد بھولا میں پریپورن ہے اس لیے کھرشن کتا میں دہنا ہر جگہ میں کھرشن کیا کہتے ہیں ملمنمنہ بھوا مات بھکت بھوا مام جاہدی مام نمس کر بھولے یہ مان اور کسی کو نہیں دنا من کبھل مجھے ہی دینا پوجہ اور کسی کو نہیں کرنا پوجہ میری کرنا پرانام اور کسی کو نہیں کرنا پرانام مجھے کرنا کرشنا کہتا ہے ارجون سرب دھرمان پرکتے جب آم ایک ام سرنم پر جاؤ تو سب دھرم کو چھوڑ دیکھ میرے سرنم میں آ جا ہے ارجون میں دیکھ ہوں میں کون ہوں سارے بیدر دارت کا قرآن کا جو سدھانت میں ہوں ہے ارجون دیکھ ہوں میں کچھ ہوں میں ہی نہیں میں ہی سب کچھ اس لئے کوئی کوئی کہتے ہیں بھائیات کرشنا کے دیتا میں بڑے ابھیمان میں 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 ہی سب کچھ بھگوان ایسے کیوں بولے بھگوان بولے گے تو کون بنے گا کیونکہ کرشنا روح میں جب آئے بھرہو جتنے مجھ سے کروما افتار جتنے سارے افتار ہیں کوئی کرشنا کا انسہ کوئی کلا لیکن کرشنا کون ہے بھرمہ کہتے ہیں بھلے اہو بھاگیاں اہو بھاگیاں نندگو پھراجوکسام جنمیتر پرمانندم پورنام بھرمہ سناتنم بھرمہ سویاں کہتے ہیں کرشنا پورنا بھرمہ سناتن کون ہے یہ کرشنا ہیں وہی ایک ماتر بھیکٹی جو کہہ سکتے ہیں تو سب چھوڑ کر کے میرے شرن میں آ جاؤ بھلے سری کرشنا کے نیاں لالکی جو اور سرے کب لگاؤ بھلے سری مندہ کے لالکی اس لئے کرشنا نے ان کی سارے اچھاں کو انہیں پوری کی اتنے میں وہ بھل لے کرے کرشنا کہاں پر آئے گھر میں آئی آئے مہیا نے لالا اتنے سارے بھل کہاں سے تیرے کو کل ہو رہے مہیا ہے کہ بھل بچنے والے کی اتنے میں کرشنا سوچ رہے تھے اس لئے دیکھا ہی نہیں میں یہ بھل بھاڑی کی گھوٹ میں پیٹھے گئے کے ماں بھولی لیکن گوپیوں نے دیکھ لیا گوپیوں نے دیکھ لیا تھا بھلے کہی سے کرشنا جب گئے وہ گہوں اٹھا کرے کے لے کرے گئے تھے وہ گہوں کی گوپیوں نے سوڑ دری باہر میں دیکھا بھلے بھلے کہ کرشنا کہاں گیا مہیا نے منہ کی تھی باہر نہیں جانا کیونکہ اس دنے پہلے جمالارک میں ڈھکٹ ٹوڑ گیا تھا یہ نٹ میں گیا تھا اتنے میں گوپیوں نے دیکھا وہ گہوں کی گھوں گرتے 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 گیا تھا اور اس کا چینہ دیکھے کے دیرے 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 گوپیاں ان کو پھالو کنے یہاں پرشن کرتے ہیں کیا کرشنا کو پتا نہیں تھا یہ گوپیاں میں نے جب گیہوں گرتے 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 گیا اس کو دیکھ کر کے ماری کو پکڑ لے گئے ملے کرشنا سب کچھ بتا بھرگوان ہے پھر انہوں نے یہ چندہ چھوڑ کرے کیوں گا بہت اچھی ستھیانیاں پر جاتے ہیں اس لئے اپنیشت کہتا ہے ملے نا ایم آتما پراوچانین نا لبھا نم مدھایار نا بہو نا سورتے نم یہ اپنیشت بیت کہتا ہے کہ جو آتما ہے نا ایم آتما پراوچانین نا لبھا کوئی اگر سوچے ہم بڑیہا پراوچان دیتے ہیں اس سے بھی جائے کبھلے نہیں کوئی اگر سوچے میں بہت انٹلجنٹ ہو ملے پی ایش ڈ ڈ ڈکٹر کیا سمجھ جاؤ بھائیہ نہیں سمجھ سکتے ہو اگر کوئی بولے ہاں گیاں کو ترا پراپٹ کر لگو نہیں کر سکتا ہو بھائیر کیسے کر سکتا ہو سئی جانے جارے دیو جانا برہنہ جی کہتے ہیں بھائیہ جاناتی تتم بھگوات مہنم نچان نچیرم ایک اچھرم بچانیم سہاں جیوان اگر تیر کو پانے کے لئے کوئی چہشتہ کرے جت تک تو کرپا نہیں کرتے ہو تیر کو کوئی نہیں پہچان سکتے ہیں اس لئے کرشنگیتہ میں کہتے ہیں دادامی کدھی جو گرتا ہوں جنمام کو پہجان دیدے کہتے ہیں ارجون میں انہی کرپا کرتا ہوں اگر کوئی سچ دیل سے میرے کو پکارے سچ حردے سے میرے کو پکارے پھر میں سب کچھ اسے پردار کرتا ہوں اس نے کرشنگیتہ چنہ چھوڑ کر گئے اور گوپیاں دھیرے دھیرے پیچھا کی یہ نٹھکڑ کرتا ہوں کیا اور پیچھے سے دیکھ رہتی ہیں دیکھا کرشنگ ایسے اس کو گوپیوں نے دے گئے لیا ایتنے میں گوپیوں نے مہیا اگر نالی سے گرتی مہیا ایسے آسانی سے اتنا بھل نہیں ملی گیا جارتے ہو تیرے لالا کیا 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 پتہ نہیں کہاں سے ایک بھل بچنے والی آئے جس کی جات پات کوئی ٹھیک نہیں اور تیرے لالا اس کو گوپیوں میں بیٹھا اور مہیا بول گی کرشنگ اہتم در گئے سوچ رہے تھے بھئیہ میں تو سوچ رہا تھا اس کو بتائی نہیں یہ تو گوپیوں نے دے گلے مہیا پیٹھا ہی نہیں کر گئے کرشنگ در گئے لیکن مہیا یسو دہ اس کا نام کیا ہے یسو دہ یسو دہ مطلب کیا سب کو جس دیتی ہیں سب کو مہیا حادر دیتی ہیں بل اس میں کیا اگر میرے لالا کو اگر اور کوئی لالا بولتی ہیں اس میں بھرائی تھوڑی اچھی بات ہے میرے لالا کو سب کے سب لالا مانتی ہیں کرشنہ نے دیکھا بھئیہ بھئیہ تو میرے پکیا میں پھر کرشنہ کا چھاتی جہاں چلا کرشنہ بھئیہ میرے پکیا میں اتنے میں مہیا جسدہ نے جو پھال کٹیاں لائے اس کو دھو دہا کر کے امونیا کر کے گھر میں سالگ رام کو انہیں بھوگ لگایا تلسی پتہ دے کر کے اور جتنے سکھاتے ساری سکھات انہیں پھال بھلایا دیکھو کرشنہ کو پھال دینے کا کتنے مہت پہ ابھی وہ جو پھال بچنے والی وہ تو کرشنہ پرین میں بہدری بن گئی جب اس نے تھوڑی دور گئی اس کا جو ٹوکوری تھانا وہ ٹوکوری اتنے بھوجن ہو گیا بھائیہ یہ ٹوکوری میں گھری چھوڑات اثر دینوں سے پھال بھڑا پھڑا ہوا لیکن وہ تو کرشنہ کی دیبانی بن گئی ابھی اس سے کیا مطلب ہے کہ کنیا میں نے تیرے سے تھوڑی یہ چیز مانگی ہے میرے کو تو ایک بار کیونک ایسے دھرسن دیتے رہے اور تیری چرنہ کی ہمیں بھگتی ملے وہ پھال پھال بھگتی پھال 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 کسی پھال چلی گئی پھر تھاگر جی سکھ دیتے ہیں اگر میرے کو پھال کھلاو گے میں تمہاری جولی بھر دوں گی اس لئے آج گھر راج کچھ کچھ بنا کر راج کچھ 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 اس لئے گھر راج کی جولی گھر راج بھر دیتے ہیں ایسا ہی کرشنا بھلے ایسا ہی ایسا ہی کرشنا بھری پیاری بھری میٹھی 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 اپنا بھری بھری جاتے ہیں بھری واسی سندھ سیدتے ہیں اس لئے پہل ربو جی آپ کو کرشنا کیوں نہیں نہیں کارنا بتائے کتنا کارم بتایتے ہیں پانچ کارموں نے بتایتے یہ بودھا بھی جی کو کیوں بھیجا تب ہمارے بیسونات چکر و ٹھاکر بھی بڑی بڑی اچھی اچھی بات بتاتے ہیں اس لئے گردہ بھی کہتے تھے میں بھی پانچ کارموں بتاتا ہوں اس سے کچھ اگر ہے اس لئے بہلا کارم ہے وہاں پر تو اور بھی بہت ساری بھکتل ہوگی تے ہیں اور کس کو بھیج سکتے تھے لیکن یہ بودھا بھیج کو کیوں بھیجتے ہیں اس کا عطار نہ کہتے ہیں کریشن کہتے ہیں جگت میں سب سے جو بڑی پریم ہیں کوپیوں کی پریم ہیں ان سے پریم جگت میں کچھ ہے ہی نہیں اگر کوئی اچھی پریم ہو اگر جیسے تیسے بیکتی اگر ان کی بہت میں مہیمہ کو گائے لوگ بیشواس نہیں کریں اگر کوئی بہت بڑے بیکتی اگر ان کی مہیمہ کو گائے پھر لوگ بولے گے اگر بدھی کوئی بات بولتا ہے اس لئے ادھاب جی کون تھے ادھاب جگت میں سب سے بڑے بھکتہ ہے اسے پانچ طرح کا بھکتہ ہے یانی بھکتہ، سدھا بھکتہ، پریمی بھکتہ، پریمہ پر اور پریمہ دور یہ ادھاب جگت میں بھکتہ کا حد تھی چھوڑ بتایا اس لئے آپ لوگ کل سرابر کر رہے تھے وہ اتنے بیدوان تھا اسی جگت میں کوئی تیچریں نہیں ملے ان کو پڑھانے کے لیے تیچر کو جب کوئی کوسچین کرتا تھا وہ سمجھ نہیں کھاتے کہ وہ کیا بول رہا ہے اس لئے ادھاب جی کو پھر بھیجا گیا تھا سورگ میں بھیجا گیا پھر بریمہ سپتی سے انہیں پڑھ کر گیا اتنے بڑے مہمان ادھاب جی تھی اس لئے کرشنا سوچ رہے ہیں اگر یہ بریج میں جائے اور بریج گوپیوں کی پریم کو دیکھے اور پنچہ مہوں سے انہیں اگر کان کرے گی بھئیہ کیا میں نے دیکھا اس لئے بھلے نا ادھا سدھا ہے گیا سنیں گوپیوں کی پور اور گیاں بجائے بھاجے پریم کی اس لئے یہ پہلا کارنا بتائیں دوسرا کارنا بتائیں اگر جاتا نہیں گہیرہ پانی ہو بھونرا پڑھ رہا ہے لیکن آپ کو تہرنا نہیں آتا ہے اگر وہاں چھلانگ لگاؤ تو کیا ہوگا بتاؤ اور دوب کر کے مر جاؤ گی اس لئے کرشنا نے دیکھا بریج کی جو پریم ہے اتنے بڑی بڑی بھونرا ہیں اور اتنے گہیرہ پانی ہیں بھائیہ اگر جس کو تہرنا نہیں آتا اگر اس کو بھیج دینا پھر دوب کر کے مر جائے گا اس لئے تہرنا اگر جانتے ہو چھلانگ لگاؤ تو پھر تہاں بچ جاؤ گی اس لئے کرشنا نے دیکھا وہاں کی جو پریم ہے بڑی ہائی پریم ہے بھائیہ وہ پریم کو سمجھنا اتنے آسانی بات نہیں بڑا در لگ وہ پریم کو سمجھنا بڑا در لگ رہی ابھی کرشنا سوچ رہے ہیں وہاں کے ایک انگرسٹی ہے وہاں پرسورک میں پڑھنے کے لئے انہیں سارے بیدیا کو پڑھ لیا لیکن ایک ادھا ہے انہوں کو پڑھنے کا باکی رہ گیا کون سا ادھا ہے پریم کی ادھا ہے کہ وہاں باکی رہ گیا اس لئے کرشنا سوچ رہے کر ادھا جب وہاں پر بھیجوں بھیج کر کے جب وہ پریم اسکول میں پریسپل کون ہے رادہ رانی یہ پڑھے سر کون ہے اس لئے اس لئے کرشنا سوچ رہے ہیں اگر بڑے بڑے جہاں پر ادھا ہے اس لئے کرشنا سوچ رہے ہیں یہاں پر ایسے کوئی سٹوڈنٹ ہے تھوڑا مارک جس کو بھئی ہو وہ اسکول میں آدمی سن ہو اور وہ پریم کی پاٹ کو پڑھے کوئی ایسے سٹوڈنٹ ہے ابھی کرشنا سوچنے لگ دے سوچتے سوچتے دیکھا ہاں سمپورنا تو کوالی بھی غصر نہیں جگہ تنائی کے لئے کون ہے اس لئے انہیں اس کا تیسرا اتانہ بتا ہے بھائیہ بھیجا کس نے گرج کس کو پڑھا ہے گوپیوں کو گرج نہیں پڑھا گرج ہے کرشنا گرج ہے کرشنا بڑا کارنا جیسے کوئی بیکری جیادہ دوکھی ہو جائے بہت کسی کارنا جیسے دوکھی ہو جائے اگر اپنا دوکھی کی بات اس کو بولے نہیں اندر اندر میں دباتے رہے پھر کیا ہوگا اس لئے اگر کوئی دوکھی پھر رو لیتے ہیں اس لئے دوک اس کو لاغب ہو جاتا ہے دوک اس کی کم ہو جاتی ہے نہیں تو تمہاری مند میں بہت زیادہ کوئی دوکھی اگر تمہاری دوک کو کوئی سمجھنے والے ہو اگر تم دوک اس کو بول دو ردائے کھالی ہو جاتا ہے ردائے تمہارے کھالی ہو جاتی ہے لیکن اس کو بولو گے تمہاری ردائے کو جو سمجھے گا اس کو ہی تو بول سکتے ہو اگر تمہاری دوک کو درد کو کوئی نہیں سمجھے پھر دوک کو تم بول نہیں اس لئے کرشنا سوچ رہے ہیں ابھی گوپیاں تو سمجھ آتی کہیں وہ بھی کرشنا برہ میں دکھی ہے اور کرشنا بھی برجباسیوں کو دکھی میں دکھی لیکن یہ گوپیاں سمجھ آتی ہونے پر اپس اپس میں اپنا ہردائے کو کھول کر کے بول دیتی ہے ایک دکھ دوسرا کو بول دیتی ہے بولنے پر کیا ہوتا ان کا ہردائے ہلکا ہو جاتی ہے لیکن کرشنا کی ہردائے میں ان کی پریم اتنے ہائی بھائی ان کی پریم کرشنا سوچتے ہیں اگر میں ان کی بات بتانے کے لئے جاؤں نا یہ برج میں کوئی نہیں ان کی بات کو سمجھنے والے ان کی پریم اتنے ہائی بھائی یہاں کوئی نہیں سمجھ سکتے اگر میں کسی ایک بیکٹی کو وہاں پر بھیج دوں وہاں پر کلیج میں آڈیٹیسن ہو کلج میں پاٹ کو پڑھ کر کے اگر یہاں پر آئے نا پھر میں اپنا ہردے کی بات کو اس میں کھول کر کے پھر ہردے کی بات کو ہمیں بول سکتا ہوں اس لئے کھرشنا انہوں نے کیا کیا یہ غدہ بجی کو انہوں نے برج میں بھیجتے ہیں اور برج میں بھیج کر کے وہاں پر پڑھائی کو کیسے پڑھے پڑھ کر کے آئے پھر ہم اپس اپس میں برج باسلیوں کی پریم کی چرچہ کریں پھر ہماری حال کا ہوئی اس لئے کھرشنا اُدھا اس کا نام اُدھا اُدھا مطلب کیا اُدھا تہا تما جن سے سمکورن روکت تما نکل گیا جو بھیجودہ ستو ہے کھرشنا کا پیور ایک دم کھرشنا کی اتنتا پریہ سکھا بیترا بندو سب کچھ یہ کھرشنا کی اُدھا بھیج ہے کھرشنا صریعہ اُدھا بجی کو برج میں جائچتا ہے ابھی پربو جی بتائیں گے آپ کو اُدھا بجی کو کئی سے برج میں دے جا اور اُدھا بجی کو کئی سے پریم کو دیکھا اور پریم کو دیکھ کر کئی سے وہ پرارتنا کرتے ہیں ہم لوگ اَبھی پربو جی کی بکار پر تیس روانے کریں بلا سری برندہ ونے بیالی اللہ لکھی لاشت میں ہم سری جرداز گوبردھر لیکی تک آم لوگ لاشت میں جرداز جی کی ہمیں ترکھا سنیں گے پلو برندہ ہماری آئے کی جائے جائے سری رہے پلو برندہ ہماری آئے کی مرکش کو مرم نہ جانے گو پلو برندہ ہماری آئے کی مرکش کو مرم نہ جانے گو جوٹی جنم کی آپ در سرینا خناہ تیجا اور بھتنا ہن بھی ہاری لانے کی عجاب لوگ باقی بھی ہاری کون کون گئے ہیں بہت کم لوگ گئے ہیں سمیلوں بھی گئے ہیں تو جو لوگ گئے ہیں ایک ایک دو دو ہاتھ اٹھا کریں جو لوگ گئے ہیں آپ لوگ دیکھیں ہوں گے کہ باقی بھی ہاری کے مندر میں دو منٹر انتر انتر پڑھدہ لگتا ہے لگتا ہے کی نہیں کون کون دیکھے ہیں پڑھدہ لگتا تو لگتا ہے پڑھدہ کیوں لگتا ہے پڑھدہ پتا ہے کسی کو کیوں پڑھدہ لگتا ہے کیونکہ ہمارے باقی بھی ہاری دو میڈ انتر انتر پڑھدہ لگتا ہے اس لئے نینا بھی لڑ جاتا ہے باقی بھی ہاری کو دیکھ کریں نینا لڑ جاتا ہے تو پھر وہ بھکت کے ساتھ ساتھ چل دیتے ہیں باقی بھی ہاری کو آپ لوگوں کا کس کس کا نینا لڑے ہیں باقی بھی ہاری سے لڑے ہیں بہت کوم لوگ ہار اٹھائیں اس کے مجھے لوگ باقی بھی ہاری گئے ہو اور پھاکرو جی سے نینا نہیں لڑایا لڑایا تو پھر ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہا ہر بار سکھ نہیں جائے ہر بار سکھنا جائے ایک بار جو دیکھ لیتا ہے تو آئیے پاکی بھی ہاری جیسے جو جو نینا لڑایا ہے وہ اور سودھ گودھ کچھ نہیں رہتا ہے تو اسی کا ایک بھاجن ہے انہیں نہ لڑ گئے انہیں نہ لڑ گئے پاک کے بھی ہاری سے اب دھر کہتے جاؤں ہر بار سکھ نہیں رہتا ہے اور پھر دیکھ جاؤں انہیں نہ لڑ گئے پاک کے بھی ہاری سے اب دھر کہتے جاؤں ہر بار سکھ نہیں رہتا ہے اب دھر کہتے جاؤں تو اب دھر کہتے جاؤں سکھ نہیں رہتا ہے اب دھر کہتے جاؤں اب دھر کہتے جاؤں سکھ نہیں رہتا ہے اب دھر کہتے جاؤں ہر بار سکھ نہیں رہتا ہے ہر بار سکھ نہیں رہتا ہے اب دھر کہتے جاؤں تو گلے لگایا پریمی کا بولی کہ تمہارا دیل تو بہت کورکوراستا ہے کیا ہے تمہارا دیل بہت کورکوراستا ہے تو پریمی بولا ارے کورکورا نہیں میرے دیل کورکورا نہیں ہے بہت کیوں وہ نے میرے بیڑی کا بندر لکھا تھا جب میں جیسی لئے سم ٹوٹ گئی ہے جیسی لئے میرے دیل کورکورا نہیں ہے تو آپ لوگ کا دیل بھی کورکورا ہے گا نہیں تو اٹھ جائیے سب لوگ اپر باکے بھی ہری کے نام پہ پاسے گے دیل دیوانا کس کس کب ہوا ہے باکے بھی ہری کا دیل ارے چھلے دیل سے کثاث ہونا ہے پھر بھی دیوانا نہیں ہوا اور نینا بھی نہیں کرنا کیا بات ہو نینا ہو لے گئی ہے سب مختیری ہو لے نا amb pokan میٹھے دیل سے کس زیر بھر بھی ہری پی ہو لے نا ہو لے گئی ہے دیل سے کس عائد کی ہو لے نا ہو لے نا ہیں ہو لے بھر گئی ہے ہو لے نا اب گھر گئے سے جاؤں سکیری اب گھر گئے سے جاؤں हونینہ ڈڑ گئے ماں کے زیہاری سے اب گھر گئے سے جاؤں اب گھر گئے سے جاؤں موسیقی موسیقی در جاؤں میری طاقت دل گی موسیقی 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 سیر آدھے آرے دھر جاؤ تو میری جیتھانی لڑی گی کہہ دیں گے کہہ دیں گے کہہ دیں گے اب گھر جیتھانی لڑی گی اب گھر جیتھانی لڑی گی اب گھر جیتھانی لڑی گی موسیقی 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 اب پہل گئی سے ہی چاہہوں اب پہل گئی سے ہی چ moistur scott اب پہل گئی سے ہی چمال گئی سے ہ worker اب اناؤں ایک خرمائے سے ہر رخbij جنٹ اب پہل گئی سے ہر رخے تھے موسیقی 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 بائشنا بے بھیو نمو نمہ ندھیانند نمستو بھیام پریمانند پردائنے کڑو کڑم سناسایا جانہ باپتے نمہ نمو مہ بدانیایا کرشنا پریمان پردائی تین کرشنا یا کرشنا چائتنیا نامنے گاؤر پسینمہ موسیقی تَفْتَ کَانْ چَنْ گَوْرَانْگِ رَادْهِ بْرَنْدَ وَنَسْوَرِ بْرِشَوْا نَسُتَي دَيْبِ پْرَنَوَامِ حَرِبْرِيَ تَبِي بَاسْمِ تَبِي بَاسْمِ نَا جِوَامِ تَوَيَا بِنَامِ اِذِ بِجْنَا يَرَادْهِ تَمْ نَا يَمَانِ چَرَنَانْتِكَمْ جَنْ پْرَبْرَجَنْتَ مَنَوْبَتَ مَا پِتَ مَا پِتَ پْرُسْيَمْ دَيْبَا يَنَا بِرَحَكَاتَرْ آجُحَابَ پُتْرَ تِوْتَنْمَ تَيَا تَرَبَوْ بِنَا دُوَ تَمْسَرْمَ بُوتَرْ دَيَمْ مُنِمَانُ تَشْمِينَ بَقْتْيَا بِهِنَا اَپَرَادْهَ لَخْيَئِ خِرْتَاسْتَ کَامَا دِتَرَنْگَ مَتْيَمْ कृपा मैत्वं सरणं प्रपन्ना ब्रंदे नमस्ते चरणार बिंदं स्री क्रिष्न चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वयी तगदाद्वर स्री बास्वादिम् स्रिगोर भव्त ब्रंदाम् बला हरे क्रिष्ना हरे क्रिष्ना سب پھولیے Pala Hare Krishna Hare 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 Raha Raha Hare 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 موسیقی 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 ہم لوگ جو منتر کہتے ہیں ہرے کھھنا ہرے کھھنا 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 ہرے 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 رہاں ہرے رہاں ہرے رہاں ہرے ہرے دوسرا کوئی منتر ہو تو اس کو ہم خوچہ شوار میں نہیں پولتے منتر کی برہبہ بنسکرہ دیا اور اسی منتر سے پہلے ضرور امکار ہوتا ہے اور انت میں نمہ یا سواہہ ہوگا لیکن یہ مانتر ایسا ہے اس میں نہ کوئی اونکار ہے نہ کوئی سواہہ ہے نمہ ہے کچھ بھی کبھل سمبودھن پر ہے سمبودھن مطلب آڈریسی سمبودھن کس کو سمبودھن کرتے ہیں اس میں بھگوان لیکن سمبودھن مطلب کیا ہے کس کو سمبودھن کیا جاتا ہے پاس میں رہنے والا بیکتی یا دور میں رہنے والا بیکتی کو اگر کوئی دلی میں بیٹھا ہے یہاں سے ہم ان کو سمبودھن کریں گے اے گووین آجاؤ بھگا تم ان کے لئے دوسرا پر بستہ ہے لیٹر لکھو ایمیل کرو پھون کرو لیکن سمبودھن کس کو کیا جائے گا جو اپنے پاس میں ہے تھوڑی سے دے گا سنائے دے گا بلنے سے سمبودھن اس کو کیا جائے گا اس کا مطلب ہمارے پران پریयکم کرشنا ارے رادے کرشنا یہ ہمارے پاس میں ہے دور میں نہیں پاس تو ہم لوگ جو سمبودھن کرتے ہیں لوگ بلاتے آجاؤ اگر پاس والا جیسا ہم سمبودھن کرتے ہیں جیسا ماں کو سمبودھن کرتے ہیں اگر آتے نہیں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ بڑا کرو دھو ہے یا ہمارے اندر کوئی غلطی دیکھ لیا اس لئے انہوں نے مان کیا نہیں آیا اگر مان کر لیا تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے چلہ جلہ کر کے بلانا چاہیے اگر پھر بھی نہیں آتے تک تو رو رو کر کے بلانا چاہیے اس لئے چوئتنے مہاپرہ نے دکھایا پریشن نام کیا کریا پاگل کیبا منتر دلہ گسائن کیبا تار بل جپیتے جپیتے امار کریلہ پاگل کیا منتر ہمارے گردیو نے دیا ہم کو پاگل بنا دیا ایسا پاگل ہونا چاہیے پاگل مطلب اتنا عبیشت بابری جیسا سبری بن لیا ہمارے پاگل ہونا چاہیے پاگل ہونا چاہیے بار بار رو رو کر کے رو رو کر کے آنکھ سے آنسو نکال دے نکال جائے הוא ہمارے گاؤرots ہونا چاہیے چاہیے بھوانیشور بنائے ماندر ہمارے پاگل جو لوگ رونے کے لئے ہی چھک ہے یہ لوگ آ جائے کوئی مندر آتے ہیں رونے کے لئے اُلٹا رونہ باندھ کا نکلے آتے ہیں دکھ مٹا نکلے آتے ہیں انہوں نے لیکن بتایا نہیں رونے کے لئے آو کیونکہ ہم لوگ روتے ہیں جگت میں سب جگت آتے ہیں روتے ہیں لیکن روتے ہیں کس کے لئے دنیا میں بیٹا بیٹی پتی پتنی بھر سنسار پتر پریوار کے لئے روتے ہیں لیکن گاؤر کو بھی تک سوئی مہارد میں بتایا تم نے دنیا کے لئے بہت رویا دنیا تم کو کچھ بھی نہیں دیا پھر بھی دنیا کے لئے رو رہے ہو گئے لیکن جنہوں نے تمہارے لئے تم کو سکچ دیا ان کے لئے تو ایک بار رو جاؤ رو پڑ رونے کے لئے سکھایا چہتر نے محافت رونے اس لئے ہم لوگ رونا چاہتے ہیں پراکھ نہیں ہوتے پھر بھی ہم کو رونا نہیں آگا اس لیے یہ ساری کتھا رونے کے لیے اور کرشن کے لیے کوئی ایک بار اگر ایک بار رولے تو ہمارے کنیا تو ان کے لیے بار بار رولے ایک بار کوئی من کو لگا دے کرشن کے اور کرشن کہتے ہیں ہمارے من ان کے پاس ہی جائز کوئی ایک قدم آگے بڑھے بھگوان کے اور بھگوان کہتے ہیں بارے قدم نے چلا دا ایک ماں اپنا بیٹی کو بڑا کرنے کے لیے بیٹا کو بڑا کرنے کے لیے پانچ سال کرنے کے لیے جتنا اینرڈی جتنا سمیں جتنا بیاکھلتا دیتی ہے اگر کتنا ابیشتتہ کنیاں کے لیے کوئی دے ایک بار نہیں سو بار بھگوان پرابت ہو جائیں گے لیکن بڑھم بنا ایسا ہے کہ ہم سمسار کے لیے سب کچھ دیتے ہیں کنیاں کے لیے کچھ کچھ دیتے ہیں لیکن جیسا سمسار کو دیتے ہیں ایسا ہم کنیاں کو نہیں دے گا تو یہ اکتہو سمدش میں جنہوں نے بھگوان کے لیے رویا بھوپیاں بھرجواسی ان لوگ کے لیے کنیاں کے سا روتے ہیں یہ بچار بھگوان بھرج کو نہیں گئے ادھا وہ کو بھیجا بھرجواسی کو بھرجواسی کو چھوڑ کے آئے آئے کیوں اگر اتنا پریتم تو بلے کیونکہ بھگوان ہے منوسی نہیں بھگوان کے لیے بھرجواسی اتی 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 ماثرہ بھاسی کم ہونے پری بھرجواسی کو لیے ماثرہ بھاسی کو اماثرہ بھas کو اوپی ہو اس لگوället جی رکarel اور گئے تو کارجیا پورتی کے بعد کارجیا پریوزان شدی کے بعد باپس کیوں نہیں آئے اس لیے نہیں آئے کیونکہ جرا سانتی رہ تھا پلی برجواشی بھیر نہیں ہے والے ہیں گاؤں کے گمار کمارہ کرشنہ کے پرتی ردے میں پریہ میں ہے پاس کتنا ہی ان کا سمتتی ہے جو دھو کرنا نہیں جاتے ہاتھ میں لاتھی کلوار بھی نہیں ہے اور تیسرا کہ بیچ بیچ میں کیوں نہیں آئے ہم لوگ آلوز نہ کیے تھے اس لیے نہیں آئے ہوا سے پابندھ سے پرتی بجھ جائے جاتا لیکن بناگنی بہت زیادہ جو جلتا ہے براجباشیوں کے اندر کام بیرہ نہیں ہے بہت زیادہ بیرہ ہے اور بیچ میں جا کر کے اگر درسن کر کے درسن دے کر کے تنیا آ جائے گا تو براجباشیوں کو بیرہ مٹے گا نہیں اُلٹا بڑھ جائے گا ان کے قارن بیچ بیچ میں بھی آنے ہی پاس اور انہوں نے کیوں لہتر کے رکھانے براجباشیوں کو بہتے براجباشیوں کو بھاو مادھر جہا ماتھرہ باشیوں کا بھاو ایسورج ایک ندی کے دو دھاو ایسورج اور مادھر جہا ایک بھومی پر اکٹھا کرنے کے لیے رسکیاں رسو بھائی سہا رسراسہ رسکیندر مولی سری کرشنا چندر کے لیے دروہ نہیں اسم بھائی ہے اس لئے انہوں نے لائے نہیں لیکن شکہ دیو کو سوامی پاد اتھاو سبزش کو کیوں لکھے اس میں اور ایک قارن بھی کا کرتے ہیں چکردباد کہتے ہیں کہ براج میں رہا کر کے براج کو درسن کرنا کبھی کبھی مہیمہ زیادہ پتہ نہیں چلتا آدمی جب بیدیش جاتا ہے بیدیش اسے جب سو دیش کو درسن کرتا ہے تب سو دیش کی مہیمہ پتہ چلتا ہے ہم کو یاد ہم جب ساؤتھ ہامرکہ گیا تھا تو ہم کو تب پتہ جلا بھارت کے مہیمہ کیا ہے کیونکہ وہاں پر نہ کوئی مندر ہے نہ کوئی بھکت ہے کوئی تلک والے نہ تلک لگانے والے کو دیکھنا بڑا مشکل ہے اس لئے دیکھنا آپ لوگ اگر گھنداون جاؤ گے تو گاؤں سے گھنداون بہت اچھا لگتا ہے کیوں وہاں پر ساری جس کو دیکھو گے سب رادے رادے کہتے ہیں سب تلک لگاوے لگاتے ہیں اس لئے براج میں رہ کر کے براج کو درسن کرنا بڑی چیزی نہیں ہے براج کی منہیمہ پتہ نہیں چلے اگر مطورہ جا کر کے براج کو درسن کرنے سے براج کی منہیمہ تب بچائے اس لئے براج کی چکھوں میں براج کا درسن بڑی چیزی نہیں ہے سکتے گھسوائی پاد چاہتے ہیں مطورہ کی چکھوں کے دورا براج کا درسن کے ساتھ ہیں براج کا درسن کو دیکھنے کے لئے کرسنے کے سکتے گھسوائی پاد چاہتے ہیں اس لئے اس لئے ادھا سندے سے بڑی چکھوں کے دورا درسن کی پرے ہو جانا شدھی سکتے گھسوائی پاد کی کچھا پورتی اور براج کا درسن کے ساتھ ہے اور براج کا درسن کے ساتھ ہیں جگہ جگہ کا کلیان اور مانگڑ اس کے کارن سلسکتے گھسوائی پاد نے براج کی اُدھا سندش کی برننا کیا اُدھا کو پھروان سمبولتن کرتے ہیں کی گچو دھاوان برجن سمیان پیترانو پرتیمان بہ گوپینام مد بیوگا دھن مد سندشی بیمو جای سمبودھان کرتے ہیں سومیا سومیا مطلب سنگد سوشی تلو چندرگنام سوم تسیبھا سومیا دین میں اُتاپ کے دوارا شورج کی کھرن کے دوارا جمین بھومی جتنا گرمی ہو جاتی ہے اور آج کو چندرگنام کی کھرن کے دوارا یہ اُتاپ کا گرمی ستل ہو جاتی ہے آج بھرچ میں بیرہ اپنی کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اُتھاو کو بھیج رہے ہیں جنہوں نے ستل کا بردان کریں گے اس کے لئے اُتنا سانت ہے اُن کو درسنا ماترہی گروہشت میکتی کا دکھ دور ہو جاتا ہے اُتھاو کی بھردے کی بہابنہ پر اُتاپنی ستل ہے اس لئے اُن کو سمبودھان کی ہے سومیا پہ سومیا اُتھاو جی آپ پیتورنا پرتیما بہا ناہا ہم لوگ کا یہ پیتا ماتا نندو جسدہ میرے ہیں اور آپ بھی ہمارے ستھا ہونے کے کارن پیتا ماتا آپ کا دیا اس لئے اُتھاو ہمارے پیتا ماتا کی آپ کی بھی پیتا ماتا کی جنہوں نے جسدہ کی دکھ کھرنے کے لئے گوپی نام مات بھی ہوگا آدھیں آپ اس لئے ایک بار بھرج میں جاؤ بھرگوان 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 یہ کام کھڑا میں رکھتا دینا اس لئے بھرگوان کے پاس اتنا بھی پتی ہے اتنا دکھ ہے اور وہی دکھ مٹانے کے لئے اُدھاوی ایک ماتر جو کے پاس رہے ہیں اس لئے اپنا دونوں ہاتھ میں اُدھاو کی ہاتھ کو پکڑ کر کے کہتے ہیں اُدھاو یہ کام تم جرور کر دینا کیا کرنا بھرج میں جاؤ گوپیناں مد بیوگ آدھیں مد سندی شریفی موچایا گوپیوں کے بیچ میں گوپیوں کے اندر میرا بیوگ کی بیرہ کی جو سمدر جو بارہ باقنی جن رہا ہے بیرہ باقنی جن رہا ہے اس کو آپ بی موچن کر دیجئے موچن کیجئے کس کے دورہ اپنا چطورائی کے دورہ نہیں ہوگا اپنا چطور باقیوں کے در نہیں ہو پائے گا اے اُدھا کبھی تم نہیں سمجھنا میں برش پتی کا آشیش ہوں میرے اندر بڑے چطور باقیوں ہے برین ایکسرسائز کے دورہ میں مٹا سکتا ہوں کبھی نہیں سکنا مات سندیشی میرا سندیش کے دورہ تم موچن کرنا کیونکہ دیکھو جانتی نہیں وہ درستم اپس یموں بیدھائی اور شرودم سکھن میرا پیتا جی جب ہمارے ساتھ ماتھورہ میں آئے تھے نند بابا کو سو لوک میں نے وہ ہی بول کر کے چھوڑ دیا تھا کہ پیتا سری ابھی ابھی کنس بدھ ہوا باد میں اور مجھے کچھ کرنا ہے ساری اکر کنس کی بھائی سے ساری جادوہ کنس کی بھائی سے باہر گھوم رہے تھے باہر کہاں تھے یہ لوگوں کو ابھی کنس یہ ماتھورہ نگری میں آئے گے ان لوگوں کو کہاں کہاں رکھنا ہے دیوستہ بنانا ہے اگریشن کو راجہ بنانا مجھے بہت ساری کام میں جلتی جلتی مٹا کر کے میں آ جاؤں گا باس اے ادھاو پیتا نند سری کبھڑ میں بھرج میں آؤں گا اپنا سوزن کو درسن کروں گا ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا یہ بچن کبھڑ دے دیے تھے باس میں نے دیا تھا اس لیے نند بابا مجھے چھوڑ کر کے بھرج میں چلے گئے لیکن پرسو چھوڑ کر کے برسو ہو گیا میں جان نہیں پایا ادھاو آپ جرور ان کے پاس بھلنا کہ میں ان کو یاد کرتا ہوں وہاں کے ابھی یہاں پر مجھے آتے ہی ہاتھی کا دانت مجھے آتے ہوں گیا مجھے آستر کے رکھ میں تلوار بھلا لیکن وہاں کے نند بابا کے دورہ دیا ہوا لپوٹی لاتھی ہمارے بڑی یادہ مجھے آتے ہوں گیا 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 موسیقی 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 تم کبھی یہ نہیں سوچنا تم کو دکھ بڑا ہے کرشن کی آدیش کو پالن کرنے سے دور ہونا پڑے گا کرشن سنگا سے دور ہونا پڑے گا کرشن سبا سے دور ہونا پڑے گا مطورہ سے کرشن کو چھوڑ کر کے برد کو جارے اس لئے من میں بھاری پیڑا بھگوان نے بتایا کہ دھب باستو تم کو سچ مجھ بتا ہی نہیں باستو بستو کیا ہے مجھے مطورہ میں تو درشن تم نے کیا وہ درشن پھرن نہیں وہ درشن ادھرا ہے برد میں مجھے درشن کرنا باستو درشن ہے پھرن درشن ہے تم اس لئے مجھے پھو کر کے نہیں جارے ہو اُلٹا مجھے پرابتی کرنے کے لے جارے ہو اور میرا سیوہ کرنا مطورہ میں جتنا اچھا نے ادھاو اس پرکار سیوہ پورنتا نہیں ہوتا لیکن میرا بھکت کا سیوہ کرنا بیشے سے اسے میرا جو سوزن آتما جن گوپیاں بھکت کا سیوہ کرنا ہے باستو میرا سیوہ کرنا ہے اس میں سے تم کو پورنا سیوہ سکرابتی ہوگی دکھ نہیں ملے گا اور سنگ ادھاو میرا سنگ پرابت کر کے تم کو جتنا آنند ملا جتنا تم کو لاغ ملا اس سے لیکن بہت زیادہ لاغ ہوگا جب تم گوپیوں کا سنگ در ہوگی تو وہ ہی ہوا بھی سچ ملچ پراج چھوڑ کر کے مطورہ چھوڑ کرے جب ادھاو جا رہے تھے کرشنا بیش میں گئے تھے پاٹ پک کامبر کرشنا کی پرسادی مالا کرشنا کی پرسادی بستر نرین مالیward سب لäusے کر کے گئے تھے پہن کر کے لیکن جب لوٹے تو برہ جبہام میں بھی غاوی کا حکر کر کے لاغ گیا گوپی بھاب میں خرشنا بھاو میں غاوی کا اتحہ مطورہ چھوڑ کر کے برہ جب لوٹ کر کے آئے تو گوپی بھاو کی طرح بھی elہ گو extentر اس لئے خرشنا نے بتایا دب تن دکھ مت کرو کہ مجھے چھوڑ کر کے تم جا رہے ہو اُلٹا تو مجھے پرابتی کے لئے جا رہے ہو کیونکہ براج میں کرشنا کی پرابتی پرنا تا پرابتی اس لئے براج میں کرشنا پرنا تما ماتھرا میں پرنا تر اور دوارکا میں پرنا کرشنی را جتے کا کھلا سر کو تم نر للا نر بکو تہار شروع آج اُدھاو کو یہ بات گول کر کے کرشنا پھیج دی اُدھاو نے سوچا کرشنا کرتھا کو جانے کے لئے پیر میں پد براج میں جانا چلتے چلتے جانا اُدھاو رتھ میں جانا اچھا نہیں لیکن کرشنا کرتھا میں پیر میں چلتے ہوئے جانا اچھا ہے لیکن کرشنا کی بیاکولتا تھی اُدھاو تم جلدی جاؤ براج میں جلدی پہنچاؤ میرا سندش جلدی دے دو ایک تو کرشنا کی بیاکولتا اور اُدھاو کی اپنا من میں براج درسن کرنے کی اُدھکن تھا ڈھاو کی پہلے سے تھا اس لئے دونوں کارن سے اُدھاو چلتے ہوئے نہیں لیکن لیکن اُدھاو سچ مچ آپ دیکھنا تم جاؤ چلو ایک چیزی تُلنا دیتے ہے بھگوان کہتے دیکھو اُدھاو دھوپ کے سمیے میں جب دھوپ میں پانی سکھ جاتا ہے کلاب کی وہاں کے جب کچھوہ ہوتے ہیں ماتھا کو کچھوڑ کے اندر دُوبا کر کے کھولت جندہ رہتے ہیں کیوں کیوں کی ایسے میں جب سے براج چھوڑ کر کے آ گیا تک بیرہ کی اگن میں براج آج سری ہی نہ ہو گیا براج چارہ تارو سکھا رکھا ہو گیا کرشنا بیرہ میں اگنی میں پھر بھی براج آج سری ہوں کچھوہ کی طرح میں آ جاؤں گا اسی بچن کے روپی کیچڑ کے اندر ماتھا کو چھپا تک بڑا جندہ ہے ایسے کچھوہ ایسے شکھا رکھا جیوان مرتب پرائے جیوان کو جیوید گوپیوں کو آپ میرا سندھے سریپی جل کے گرہ سیچن کر کے تھڑا گیلا کر لیں کہتے کہتے تک بیرہ ہمیں آگے کرشنا سچ مچ ادھو بہت کچھ ادھو کے پاس بردنا کرتے کرشنا لیکن پھر بھی پورا نہیں ہوتا جتنا گاتیں من نہیں مانتا لیکن ادھو رت کے اوپر چڑھے ادھو سوچنے لگے آج کیا ستھتی ہے جواندہ تت کے اندر جو ادھو جانے لگے رت کے اوپر بیٹھ کر کے دیرے دیرے آگے جا رہے ہیں اور کرشنا پراجو ابھیمکھے مطورہ بیہاری کرشنا آج ادھو کی رت کے اوپر دیکھتے دیکھتے جب تک دھوزہ دکھائی دیا تب تک کرشنا ادھو کی رت کے اوپر دیکھنے لگے سچ مچ ادھو ادھو اچھا جاکر توہ پران میں ادھو کے ساتھ چلے جائے پراجو میں کنٹو سہج سبحاو پریتی کی پرہاو کو نتی کا جنجیر باندھ کے رکھا ہے جا نہیں سکتے کرشنا ایک طرح پریج کی سہج سبحاو پریتی دوسری باندھ 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 سکتے سکتے پینادھ باندھ سکتے 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 سلام کی برددھلی میں پابطر ہوگے کمیتا ہی شریف شکا دیو گشمی پاد کہتے ہیں شریفان اوتھا شبھائیمان اوتھا شریفان شبھا جب اوتھاو نے کریشن کی پاد پرتامر پہن لیا جب اوتھاو نے کریشن کی مالا پہن لیا جب اوتھاو نے کریشن کی ساری پرساہ دی بستر پہن لیا تبھی شکا دیو گشمی پاد ماتھورا کی کرشنا کی پرسادی ساری لگانے پر بھی تب تک اُدھاو شریح ہی نتھے اور جب برج میں آ کر کے برج کی دھلی یعنی کرشنا چرن کی دھلی اور کرشنا بھاکت کی گوپیوں کی چرن کی دھلی پہ سنان کیے تب سکتہ گھسن کاد پاد کاتے گا سریما ادھاو ایسے ادھاو کی برج کی درشن کیسا ہوا نمد بھاو جا سوڈا کے ساتھ کیسا بات چیت انہوں نے کیا کیا سندے سپردان کیا کیا نمد بھاو نے بتایا گوپیوں کے ساتھ ملن کیسا ہوئی رادھاران کی بات رادھاران کی بیچار رادھاران کی بھاونا کو ادھاو نے کیسا درشن کیا اور آ کر کے کرشنا کو کس پرکار گوپیوں کا سندے سپردان کیے ساری پہت لنگ بھتا ہے سننے کے لئے اچھا ہوتی ہے اچھا ہوتی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاتھ اٹھاو تو سب کا اچھا ہوتی ہے چلتے رہے چلتے رہے بس چلتا رہے چلے گا تو آپ لوگ آئیں گے جرور آئیں گے کون 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 آئیں گے دیکھو سنتوں کو سامنے جب کوئی چیز کو آپ قسمت آتے ہو پھر آنی چاہیں گے دیکھو ابھی پرسو کم میں چلا جاؤں گا تجھو پرسو میری کہیں تتھا ہے پرسو میری کہیں تتھا ہے لیکن کل پہ جگرناہ جی رستیاترہ ہے ابھی پرہو جی یہی پر کچھ دلی روٹے میں آگے اسے مندر میں تجھ دلی روٹے آگے بہت بڑی پرسنگ ہے بہت بڑیا پرسنگ بھاگوات کا سنجھو بھاگوات کو اگر وہ منتھن کرو جیسے دہی کو منتھن کرنے سے مخن نکل گئے اور مخن کو گرم کرو جیسے گھی نکل گئے اسی طرح بھاگوات کا جو سکھیا جو سار یہ ہے کیونکہ لیکن ات پرسو سے مندر میں جیسے وہاں پر آراتی ہوگی کتنے بجے آراتی ہوگی چھے بجے آراتی ہوگی چھے سے ساڑھے چھے بجے آراتی ہوگی سام کو اور ساڑھے چھے سے ساڑھے ساٹھ تک اتنا ایک گھنٹہ زیادہ نہیں ہے پرسو سے مندر میں یہ کتھا کی جو آگے ہیں یہ کتھا کی آگے پرسو کتھا کریں گے اب لوگ آؤ گے کون کو نہ آئے گا کون کو نہ آئے گا ٹھیک ہے پھر تو مندر میں ہی پھر بڑکاون دہا مجھے آراتی ہوگی آراتی ہوگی آپ لوگ کرسن کے طرح بول رہے کی اپیوں کی طرح بول رہے ہیں گھوپیوں کا بات آیا ہی نہیں کرسنے کی بات ہی ساری کرسن کے طرح بول رہے ہیں بول دیئے آؤں گا پککا پککا آؤں گا پرسو سارے چھے بھجے گرسہ نہیں نہیں چلو آئے نہ آئے گھوپیا جیسا روتی رہی ہیں لیکن ہم آپ لوگ آئے نہ آئے ہم تو بولتے رہے ہیں ہیں بول رہاں بھرہو جی بہلاں بھراں ہیں ہیں رت سجا رہنٹ آنانس میں کرنا جائے ہیں لوگ پھر کہ بولا گو نبیل بھرہو جی کچھ آنانس میں کریں گے تو آجاو نبیل بھرہو جی ہیں 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 سات بجے تب اسی حساب سے ٹائم فکس کر لینا لوگوں سادو سنگے ہری کتھا آپ لوگ جرور آ جانا ہم ایک گھنٹا ٹھیک جو لوگ آتے تھے پہلے میں جو کتھا کرتا تھا منترے سب لوگ کو پتا ہے ہم ایک گھنٹ میں آگے نہیں جاتے ساڑے سات بجے بات کر لیں تو سب لوگ جرور آنا یہ پرتی سمبندھ کی جو بات ہے کرشنا کی خودہ کی سندہ سام اس کو پورا کرے گا ٹھیک ہے بانچھا کڑپ ترو بھرسٹا پرپا سینکھو بھائیری بات پتیت آنام پاونے پرو بھائشنو 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 ہرے کرشنا ہری بھائشنو 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 بھائ ہرے کر سکتے ہیں 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 ہمارا 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 سنگل جار محرش ہمارا ہمارا نهاتھ کو کہتے ہیں میرے گا میرے گا ہم میرے شیف آمن راید کبھر محراج سری پاتھ آمن راید کبھر محراج ونحنیم میرے شیف آمن راید کبھر سر ware میں ، سر پاتھ سر امن راید کبھر حرام ناوید مجدیم اور وہ مجھے کوئی مجھے کوئی مجھے میں نے روسیٰ کیا اور یہاں ہوں جو ہم مجھے باحتی یہ نہیں ہے کیونکہ جب ہوتا ہے ہمارے میں 10 ۱ۃ کیونکہ مانگلا راتی ہمارے میں ہمارے ہمارے میں 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 ڈیوڈا ہے نہیں ڈیوڈا ہے ہمیں جمعہم ہمیں ڈیوڈا ہے ہمیں ڈیوڈا ہے آپ کو یہاں ہمارے شکار محارج کوئی رسیہ جو سوچھ اور وہ نہیں ڈیوڈا ہے ہمیں ڈیوڈا ہے ہمیں ڈیوڈا ہے ہمیں میں ڈیوڈا بڑی بھاگیاوان ہو جو کی اسی بھارت وہوں میں جمع لیا ہے کیونکہ ہماری دیش میں جیسے یہاں پر جیسے سبیری ہمارے جو منگلارتی کرتے ہیں کتنے بجے پانچ ساڑھے پانچ سمجھو چھ بجے ہم منگلارتی کرتے ہیں ہمارے دیش میں جو سرج ہے اور تائم پر ادھے ہوتا ہے لیکن ان کے دیش میں جو سرج ہے وہ دس بجے سرج ادھے ہوتے ہیں اس لئے ان کے دیش میں منگلارتی کرنا منگلارتی کب کرتے ہیں جب سرج ادھے ہوتے ہیں لیکن ان کے دیش میں دس بجے سرج ادھے ہوتے ہیں 10 بجے کہتے ان کے دیش میں مائنس 20, مائنس 30, مائنس 30, مائنس 50, اتنے اچھا میں اس دیش میں گیا ہوں اتنا اچھا وہاں پر برم برم پڑا ہوا ہوتا ہے اب خالی سریعت سے اگر باہر نکلے گئے نا رامنام ستے ہو جائے گی اتنے تھنڈی ہیں ان کے دیس میں اس لئے یہ کہہ رہی ہیں ابھی ان کے دیس میں جو سادو سنگ بڑا دھر لب ہے جیسی یہاں پر کہیں جاؤ رام رام رادے رادے سنڈے بمیتے ان کے دیس میں کہیں رام رام کرشنا کرشنا کہیں نہیں گوما سکھانا سرا پینا اس میں نصر میں پڑے رہنا یہ ہی کام ہے اور وہاں کچھ نہیں وہاں پر اس لئے یہ کہہ رہے ہیں میں کچھ دن پہلے میں رسیا جانے کے لئے کچھ ہی سکھ رہا تھا لیکن ان کے دیس میں میرے کو بھیجا نہیں دیا یہ بھیجا نہیں دیا ان لوگ نے میں جاؤں گا ان لوگ نے اور ان لوگ نے بڑی انتجار کر رہے کہ ٹکٹ کے لئے بھیجا کے لئے ان لوگ نے پیسہ بھیجا لیکن ان کو دیس میں اب بھی بھیان کر دیا نہیں ہمارا دیس میں کوئی بھگوان کی نام بھگوان کی بھگتی تم لوگ نہیں کر سکتے ہو ہمارا دیس میں کوئی ہندو ادھر آ کر کے کوئی ہمارا دیس میں رام رام کرشنا کرشنا رہ دے ہماری دیس کا لوگوں کو بھلا نہیں سکتے ہو بھجن میں نہیں کر سکتے ہو ہماری وہ کہہ رہے ہیں دکھی ہو کر کے جب تمہاری دیس دیکھو کتنے سو بھاگیا تم لوگ جس دیس میں جنمہ لیے لے کر آسانی سے جیسے یہاں پر اتنا لوگ بیٹھے ہماری دیس میں باہر کہیں ایسے مائک لگا کر کے تم کتھا کری نہیں سکتے بھگوان کی نام کو لے ہی نہیں سکتے لیکن ہمارا بھارت میں کہہ رہے ہیں تم لوگ کتنے سو بھاگیا بھانو جو یہاں پر جنم لے کر بھگوان کی جہاں تہاں رام رام کرشنا کرشنا بھگوان کی بھرسی نہیں کرتے انہوں نے لاکھ روپیا خرچا کر کے وہاں سے یہاں تک آئی ہے لاکھ روپیا خرچا کردے اس لئے کہ ایک لوگ سے وہاں جہاں پر سنت دھرسن ملے گا بھگوان کی کتھا سننے کو ملے بھی اس لئے اسی لوگ سے ہوا آئی ہے لیکن یہ چیز ہمیں آسانی سے ہی پراپ تو ہوتا ہے لیکن ہم اتنے بے قبھ ہیں ہم اتنے مرکھ ہیں بیدیسی کی رہن سہر انہوں کی خان پہن انہوں کی جیسے جینس پہننا ہم سمجھتے بعد کیا سچسکل لائے بھی آئی کیا بڑا ہو جیور نت جیور ہیں اس لئے انہوں کی دیش میں لڑکیاں وہ سرکار سے لڑ رہے ہیں ہم ساری پہنی کر کے کیوں ہم لوگ کلیج نہیں جائیں گے کارن کیا ہم ساری پہنی کر کے جائیں گے ہمارے دیش کا لڑکیاں جینس پہنی کر کے ہم کلیج کیوں نہیں جائیں جینس پہنی کر کے اور ہاپ پیاد اور جائے سے مانو ساریلی سے سارے کپڑا اگر وہ نکال کرے کے لئے چل سکتے ہیں اپنا بڑے بہدوری سمجھے گی لیکن انہوں کو دیکھوں ساری پہنی کر کے لئے چل سارے کپڑا یہاں پر سکتے ہیں کوئی ایک آیا پہ سار کپڑا رہے ہیں اس کے دیکھوں یہ رشیاں نہ ہو کر کے اپنا سار کپڑا کپڑا کوئی لڑا کرے ہیں اور ہم لوگ ہندو ہیں ہمیں کوئی گیتا کا سلوک موچھا بول سکتا ہوں کوئی گیتا کا سلوک کون بول سکتا ہوں گیتا کا کوئی سلوک ہاں توڑھا تو کون گیتا کا سلوک لیکن کون ہیرو کا نام کون ہیرو کا نام پوچھو ساری مخصت سب کے سمجھ آدھ ابھی یہ بیٹی جب کتھا شروعات کی وہ جو سلوک بول رہتنا یہ بید کا سلوک پوچھا رہنے یہ بھاگوات سلوک کو گرو بیسنا بھاگوان یہ سلوک کو پوچھا رہنے اس لئے ہماری جیون کو بھارت میں جنم لے کر کے کوئی بھارتی ہے سنسکرت جتنے انگری جیوں کا کھان پان رہن سن اگر کر پائے کیا جیون ہم نے کتنے بڑیا جیون انگری جی جو سبت بول دیا یہ بہت لکھے بڑے اب یہی چیز بتا رہے ہیں تم لوگ بڑے بھاگوان ہو بھارت میں جنمال یہ جہاں پر کرشنا کرشنا رام رام جیسے آسانی سے بول سکتا لیکن ہم لوگ نہیں بول سکتے خوال بھارت میں آسانی سے جید شکتے آسان جید جو اور مجھوی کے لئے اپنے لئے مجھوی وقت کوئی دور مجھوی کے لئے ماں ہی اداری مجھوی ہم کنید موجود کو ایمار مارانی دیگری کیلمہ موجود ہے جبیرہ سور رکھو خوی ، خریشن رمید یادا سر تا دا ستا شاکٹی بیدا بید پرخش ہم کنید موجود کو ایمارہ دیگری حرین کا مطابعتا ہے We are only by unconsciousness and mercy of Guru and Vaishnavas in 1966 Srila Prabhupada Srila Svami Prabhupada came to USA and started to preaching he came to New York sit on the tree and started to sing Harinama Mahamandra رائے کرچھنا توید ہم المنزد کی رأیم اللہ تیسی پیش ہوگی توید ہمشور شروعا لگر ایسا پیشتی پیش را کنم فلای دیگر ایرم ایر ایر ایرم لگر ایرم الگره معای اس دیگر اور اس چلوڑوں میں اسے قریب صحیات کو مہتعلی کرسکتا کیا کرسنا کونشونس کیسیت ہے اسے قریب سے کیا مجھے اور یہ کیا ہورسی اور اس کے ایک کیوں میں نے اسے قریب اس میں سے چلوڑوں میںتا ہے تو انہوں نے ایک منٹ نہیں کیا ہمارا دور کی امتبار ہے ہمارا دور کیا ہے امتبارا ہے اسے لوگ کو بکا کہ ہے تو بھیوری مختلف جمدير بنائب ہے تو تمامنے لیکن جمدید بالبقی کیا ہیا نبیل کیا ہرے نہیں اور پیومی ہیں لوگوں پیدا کے شرکتیں پیومیوں گیرہ پیدا وہ پیدا کے ہوتے کاملے اور وہی زیادی نہیں ستاکرد چیوہے انتونکیں اور کاملے جنگا بہترین sensing ڈیوک اور کاملے سیدھا ہے کہ وہاں نہیں ہے کہ وہاں نہیں ہے کہ وہاں رہا ہے کہ وہاں نہیں ہے ہری کشنا بھی باتا رہی ہے کہ آپ لوگ کے لئے کتنا سندر یہاں پر بیوستہ کیے بھگوار میں بھارت بھومی میں جنم ہویا اور جب آپ کی اچھا ہوتی ہے تبھی یہاں سے ٹرین سے بس سے یا اپنی کسی سادھن سے کارتیاں سے سیدھا ورندوان مترا جا سکتے ہیں لیکن دیکھئے ہمیں ہم پاچھتے دیش سے ہیں رشیا سے ہیں ہمیں وہاں سے فلائٹ میں بھی آتے ہیں تو کم سے کم 10 گھنٹے لگتے ہیں اور 10 گھنٹے کے بعد بھی ہمیں بہت سارا پیسہ اکھٹا کرنا پڑتا ہے کہ یہاں من بنا کر کے آنا اور پیسہ ہمیں تیار کرنا ہے کتنا کٹھے نہیں ہے ہمارے بھکتی آپ کے لئے تو سہج ہے آپ کو کوئی پیسے کی آوشکتہ نہیں ہے یہاں پڑوس میں مندر ہے سب جگہ مندر ہے کوئی بھرندوان نہیں جا سکتا ہے یہاں پر درشن کر سکتا ہے ہمارے ایدھر ایسا نہیں ہے اور سوامی مہاراج جنہوں نے اس کون منایا انہوں نے سرپرتم وہاں جا کر دیکھا کہ پاسشت دیشوں میں کوئی دارو پی رہا ہے سگرٹ پی رہا ہے اس میں سمیں بھباد کر رہے ہیں بینہ باد کے انجوائیمنٹس گندے گندے آپس میں سممند ان سب کو دیکھ کر کے سوامی مہاراج نے وہاں پر یہ پریچنگ کیا کہ وہ جانتے تھے جیب جو ہے بھگوان کا نتیداش ہے اور ترستہ سکتی کا پرکاش ہے تو وہ جانتے تھے اس لیے انہوں نے وہاں پر بھی جا کر کے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہندو ہیں وہاں پر بھی دیکھا کہ یہ بھگوان کی انش ہے تو ان کو بھی کرشن بھکتی میں لگایا جا سکتا ہے اور ان کے گرودیم بھکتی سدھانت سرسو ڈھاگپپاد نے ان کو آدیش دیا تھا اس کارن سے وہاں جا کر کے انہوں نے کرشن بھکتی کا سنچار کیا اور جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ جیون کا اصلی ادش یہ کھانا پینا میتھون بچے پیدا کرنا یا عوید اسری یا پرسنگ کرنا ہی ہے ان کو یہ پتا چلا کہ نہیں جو سمبند ہے یہ سمبند جھوٹا ہے یہ سمبند کسی کام کا نہیں ہے تھوڑے دنوں انجائیمنٹ اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں پھر ارشا کرو داتا ہے ایک دوسرے لڑتے ہیں بھاگتے ہیں سچا جو سمبند ہے وہ کرشن سے ہونا چاہیے یہ سوامی مہاراج کی شکشہ اور گرودیو کی شکشہ سے ہم لوگوں کو پتا چلا اور ہمیں یہ پتا چلا کہ سمبند جو ہے باسٹک سمبند کرشن سے ہونے چاہیے اس کارن سے وہاں پر ہم جتنے بھی لوگ تھے پاشر دیش کے وہ سارے سارے جو پھرڑے ہوئے تھے جو ہمیشہ نشے میں تھوٹ رہتے تھے وہ سوامی مہاراج جی کرپا سے صدرے پھر گرودیو گئے اور بھی زیادہ ان کو جو ہے بھکتی میں لگایا گیا اسی کارن سے ہم بھی ادھر آئے اور سارے انجائیمنٹس جو ہمیں لگتے تھے وہ بھیگے پڑ گئے یہاں آ کر کے یہ ہمیں سب سے اچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں یہ کہہ رہی تھی یہ کہہ رہی تھی ہم سوکھ ڈھونکتے ہیں کہاں پر لڑکا لڑکیوں میں لڑکی لڑکے میں سوکھ ڈھونکتے ہیں لیکن یہ سوکھ اتر تک 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 کچھ دنی بعد میں یہ سوکھ بھی پہلے کہتے ہیں پتنی لگتی ہیں چندرہ موکی کچھ دنی بعد میں لگتی ہیں سرج موکی پھر جت چوالہ موکی ایک بات کہہ رہی تھی یہ چوالہ موکی پھر تو لڑا ہی چھوڑا اس کو بعد میں ان کو درس میں تو اپنا بھو کر کے چھوڑ دو اس میں سوکھ ڈھونکتے ہیں کہ سوکھ ملا ہی نہیں کیوں اس میں سوکھ ہے ہی نہیں تو ملا ہی نہیں پھر سوکھ ڈھونکتے گنجے میں گنجہ پینے میں سراہ پینے میں ڈرگ سے لگتے ہیں لیکن اس میں بھی نسے میں بھی سوکھ نہیں لاشت میں جا کرتے ہیں دنیا میں کسی وست میں بھی سانتی سکھ نہیں لیکن کبھل سانتی سکھ یہ کہتی ہیں دیکھو جیسے کوئی دیا جلا اس کا جو لو کدھر جائے گا وہ اوپر جاتا ہے کہ کیوں اس کا جو مول سرج ہے کہیں پانی ڈالو پانی کدھر جائے گا لیچے جائے گا کہ کیوں نالی میں پھر ندی میں پھر سمدھر ملے گا کہ کیوں یہ پانی آئی کیا ہے کہ کیوں یہ پانی سمدھر سے لاش سمدھر میں ملے گا کہیں ایک پتھر لے کر کوئی اوپر پھیکو وہ کہاں آئے گا لیچے آئے گا کہ کیوں اس کا مول پردھی نہیں کہ اسی طرح ہم یہ آنگ کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں کیوں سانتی سکھ ڈھونڈ رہے ہیں کیوں کہ ہم سب کے سب کرشن کے نیترداز ہیں بھگوان کی سانتان ہے وہ آنگ سوروک کرشن نہیں ہے اس لئے جیب جگتہ تو کرشن تک نہیں پہنچتا ہے دنیا کے سارے سمپتھی کو ایک کٹھے کر لو جتنے بچے جنمہ دے سکتے دے تو ایک نہیں سو ساتھی کر لو وہ سوک نہیں ملے گا اس لئے گھو سوامی تلو سیدہ جی کہتے ہیں کرشنہ بیمو کو کبھی سوک ہو نہیں بابا اس لئے گھو سوامی تلو سیدہ جی کہتے ہیں بھلے ہی کوئی بول دے آکاس میں پھول کل گیا کبھی پھول نہیں کلتا ہے اس کو میں مانا سکتا ہوں کم پان ningún کو من DIE کو منظر کرتا کرت کے گھی نکال دیا اسمل بھاو mindset جاہوں کوئی اللہ ریتی کو پیس کرتے تیل نکال دیا اسمل بھاو اس کو میں مانا سکتا ہوں کوئی اللہ کھڑگوز کے شینگ اپ گیا اسمل بھاو یہ بھی مانا سکتا ہوں کوئی بھر Ç�� گھو پر میں آدھ جل رہی اسم بھب یہ بھی میں مان سکتا ہوں کوئی بھلے بانج کا بیٹا ہو گیا بانج اس لئے بیٹا ہے نہیں یہ اسم بھب ہے وہ انہیں سامرہ کو خود دیتا ہے یہ دکھا لیا میں اسا ستم یہ سنسار دکھا گھر ہے یہ جیل گھانا ہے اس لئے وہی بیکتی اتنا سکھی بنے گا جتنے بھگوان میں منک لگاؤں گے بھجن کرو گے اتنا ہی دکھی بنو گے بھگوان سے جتنے دور رہے گے اس لئے یہ بھدرسل سے ہو کر کے وہ یہی باتingen ہمیں سمجھانا چاہتی ہیں اگر جیول میں شو بھی بانا چاہتا جا کرو بھگراب بھگو gehen بھگراب بھا جی ihad کنری بھگل کہ وہ میاں کی نہیں کیا کہ وہ وجہ سے ممتا فگا لیکن یہ لوگوں کو معنی تو جمع کی ضرورت تو وہ Nee ampl��게 خان شاہ каб Apache جو ممتیاں اور ہمارے کے لئے آپ مجھے لئے کیونکہ 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 آپ کی طرح یہی طرح آپ آپ پیدا حیرت 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 جمع یہ مجھے حیرت حیرت کیونکہ یہ آپ مجھے اور آپ نے پیدا جمع پیدا وہ بہتا آپ مجھے آپ مجھے آپ پیدا آپ جمع آپ ہماری پاک بائم خموش ہاں تقوش ہماری پاک بیمان توجہ عزیز اور وہ وہ مجموعہ صرفکتے ہیں اس نے وہ کوئی سے بھی سے ہی پید اور میں ہی پید کرنے کیا ہی جب میں غروف hebben اور میں نے سعدا سمجھا موسیقی 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 اس لئے بڑوت ایسے ہو اس کا نام بڑوت بڑوت مطلب کیا سب سے بڑا بڑوت مطلب سب سے بڑا تب بھی جگت میں سب سے بڑا ہو سکتا ہے جب پورا بڑوت کا لوگ گلہ میں کندھی اور یہ تلک دھانا کرتا بھی یہ لوگ سب کے سواب سب سے بڑی ہو سکتا ہو اس لئے جدھر جاؤ ادھر کے اولے ایک ہی نام ہو بھگوان رام کی بھگوان کرشنا کی اور سری رادہ رانی کی نام ہو ہی نام ہو ہری کرشنا اس کی بات سنگو ڈیو نے ہمیں بتایا کہ یدھی ہمیں اس بھاو ساگت کے بندھن سے مفتی پانا ہے تو ہمیں ہری نام مہا منتر کا جاب ہر روچ کم سے کم دو مالا کے مادھیوں سے کرنا چاہیے اور ایک ایک آجسی کا برت کے نشمیوں بتایا آپ سب جانتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیے ہری نام مہا منتر کو کون کون نہیں جانتا کبھل وہ ہاتھ کھڑا کریں جو ہری نام مہا منتر کے بیشے میں نہیں جانتے ہیں ہری نام مہا منتر ہری نام مہا منتر ہری نام مہا منتر آپ کو مہا منتر ہری نام مہا منتر ہری نام مہا منتر ایک بار ایک آجسی کا برت کر کے دیکھئے اور ایک آجسی کا برت تو ایک آجسی کا برت کرنے جب سب سے پہلی بار گروہ دیو نے ایک آجسی کی برت کی بیشے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ ایک بار نہیں دو بار نہیں پانچ بار کھانا بس انہاج مت کھانا تو میں نے بھی کوشش کر کے پہلے ایک آجسی بھی کم سے کم سکم 6-7 بار کھایا مگر گروہ دیو نے کہہ رہا کہ یاد کر کر کے کھایا اوپس میں سے آگیا گھر گروہ دیو نے کہہ رہا کہ ایک بار اوٹ کھا لو تو میں گھر گیا ابھی آنا جیسے جیسے ایک آجسی کا برت کرتا رہا دیرے دیرے بھگوان کے چلدوں میں سردھا اتنی اٹھوٹ ہو گئی کہ اب ایسی اسطیتی ہے کہ میں صبح سے لے کے سام کے پانچ بجے تک کچھ نہیں کھاتا یہ کیا ہے یہ بھگوان کی چلدوں میں سردھا ہے تو اس لیے آپ بھی 6-7 بار کھانے سے شروع کھیجئے پھر جیروں پہ آ جائیں گے جیروں میں آنے کا ضرورت نہیں بار بجے تو کچھ مطلب بار بجے تو اگر جو دن میں ایک بار کھا سکتے پانچ بجے تک مت کھا جس کو سگر کی بیماری اب سبر بھی لے سکتے کوئی تکت نہیں سبر بھی کھانے کے لیے بہت سارے چیز ہیں دودھ دہی مٹھائی پھال اس لیے پپیتا جتنے طرح کا پھال ہے آلو ہے کککک آٹا ہے بڑیاں بڑیاں مکڑا بنا کر بھی کھا سکتے ہو اس لیے کھانے کے لیے تو بہت سارے چیز ہیں اگر پتی پتن میں لڑائی ہو جائے کتنا دن تر کھانا بند کرتے کتنا دن تر کھانا بند کرتے اس لیے ساستر میں یہ آیا ہے ان کو پتا نہیں تھا آج یہ کا دسی برد اور سبر ہو گئی پتی پتن میں لڑائی ہو گئی یہ مان کر کے دو نہیں پتنینے بھلے کھانا ہی نہیں بناوں گی پتنینے کہا میں کھانا ہی نہیں کھاؤ گا تو بناو دو کیا نہیں کھانا ہی نہیں کھاؤ گی ان کو ہو گیا پورا نرجلہ کا دسی برد ایک نرجلہ کا دسی برد سے یہ بھلکلا اگلی جیوان میں راجہ اور رانی ہوگا یہ سوران کی کھانا ہی ہے اس لیے ایک آدسی برد کو بتایا یہ کلپا بھرکھا برد کلپا بھرکھا برد جو مانگو گے تمہیں کوئی ملے جیسے کوئی سوم کوئی مانگل کوئی بریس مجھ الگ برد اس کا جو بھل ہے لیکن ایک آدسی یہ پندر دن میں ایک بار ایک آدسی آتی ہیں ایک ایک آدسی کا نام کام verlier مطلق miraculous ایک آدسی پورن اگر کوئی کرے گان تمہاری ساری کام品ہ پوری ہو جائیہ ایک ایک آدسی کا نام miq custa اگر اس کو کرو گے تو سنسر se سکھگیج Perdhi ایک ایک آدسی کا نام اندہ اگر وہ ایک آدسی کرو گے گھر میں سے خوب آنا جائیہ خوب بدھھندو لطائے ایک ایک ادسی کا نام paapsomecin اگر اس کو کرو گے جیود کا ساری paap مرشت ہو جائے گی ایک اکادسی کا نام اندریا مطلب لکمی اس کو کرنے سے دھر میں خوب پیسہ آجی خوب مال اکلیم کلپا ہوئی اکادسی اس لئے آپ پڑھ کر دیکھئے گا الگ الگ اکادسی کا الگ الگ مہمہ الگ الگ مہمہ اس لئے آپ لوگ بہارت کے لوگ ہیں دیکھنا اگر کوئی بیکتی انتیمی سجیاں ملے گا ہوا لیکن پران نہیں جا رہی اس طرح پران نہیں جا رہی ہیں سال سال تک پڑھا ہوا آپ کسی برامہنا کو بلاؤ بہلے بہی آئی گھنٹی جلدی سے جلدی کیسپلے گی کہ وہ انہیں ایک بھرت کا نام لگی کوئی اکادسی بھرت کر کے اس کا پھل دے سکتا ہو کوئی نہیں بلا MLM کا نہیں بلے کہ کوئی اکادسی بھرت کر کے اس کا پھل دے سکتا ہو دیکھنا اتنے سکتی اکادسی میں میں کہو تاہوں نہ میں ایوروپ جاتا ہوں وہاں پر ایک بھتی دو سال سے ہسپیٹال میں پڑھا ہوا پران نہیں جا رہا ہے ایک طب پانی جیسے پیسہ کھرچہ ہو رہا تھا میرے کو ہسپیٹال میں لے کر گئی بیدیس میں مکتی کیسے ہوئے گا میں نے کہا ایکہ دسی برت کر کے پھال دو ابھی دس دن باقی ہے ان کا دوب دیکھا رہی جاتا پانی جیسے پیسے جا رہی ہیں میں نے کہا سنکلب کر لو ہم پورا پریبار ایکہ دسی برت کر کے پھال دیں اس لئے آپ دیکھ لینا بڑے سے بڑے کرشتے تمہاری گھر میں کسی طرح سے وہ کرشتے دور نہیں ہو رہی ہیں آپ ایکہ دسی کر کے دیکھنا سارے دکھ کرشتے تمہاری دور ہو جائے گی اس لئے پانڈب لوگ کوئی کہتے ہیں اس کو ادیابنا کرنا پڑتا نہیں بیسنو جگت میں کوئی ادیابنا نہیں کوئی کہتے ہیں سدھوہ نہیں بیدھوہ کرتی نہیں لاغبت پڑھے گھتے دیکھو جس کو امبنی سی مہارات جس کو سب سے جو بڑی ایکہ دسی کون سا ہے پانڈبا نہیں جلا جس کو کنتی دروپا دی پچے بانڈبا کرتے تھے جس کو مہیا جسونا نندبا کرتے تھے جس کو روپنی ستبھما کرتے تھے کرشنا ان کو پریتا مہارات پتی روپ نہ لے اتنے ایکہ دسی کی مہیمہ اچھلے ایکہ دسی کا دن ارنمے گو ہتیا لرہ ہتیا برمہ ہتیا دھرنو ہتیا اور کتم آتا کی ہتیا یہ سب سے بڑا پاپ یہ پانچ پاپ بتایا ایکہ دسی کا دن ارنمے یہ ساری پاپ رہتے ہیں کدھ ہر پاپ کا کوئی پرائز چیتی لیکن ایکہ دسی کا دن جو ارنم بھوجن کرتے ہیں کدھے کوئی تمہاری پرائز چیتی نہیں وہ پاپ تمہیں بھوگنا ہی پڑے گا وہ پاپ تمہیں بھوگنا پڑے گا اس لئے پاپ ہو تو کیا کرتے ہیں پر دبا لیتے ہیں اس لئے دیں گے نا اس کا نام ہے تیرہ مائسین کرو سین میڈ ایٹ سین میڈی سین 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 مطلب جہا سین اور پاپ یہ سب کیوں ہونا پلے پاپ سے اس لئے سب سائنٹی بیٹ کی کال سب ریجی نہیں ہے چلیے کوشش گھرنا سب کے سب ایکہ دسی برد جارو نہ کریں اگر ایکہ دسی برد کرتا پھرے کوئی برد کرنے کا جارو ہوتا نہیں کیونکہ یہ ایکہ دسی کی عدیشتہ دل دیوتا سویم بھگوان بانکے دیا سویم بشنو ناراینا بھگوان رام ہیں سارے جتنے سارے دیوتا بھگوان کرشن سے برگت ہوئے ایکہ دسی کا برد کر لیا تو کہیتے ہیں جا پھرکریپا ہری کی ہوئی تا پھرکریپا گرے سب کوئی یہ جتنے سارے سوگ مانگل برد ہے وہ ایک ایک دیوہ دیویوں کا برد ہے ایکہ دسی برد کرنے کا بھگوان کرشن سنتوشٹ ہو گئی تیری سوی کرنے دیوتا اپنی آپ تمہارے اوپر میں پرسن ہو جائیں گے اس لئے ایکہ دسی برد کون کون کرتے ہو بہ 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 بڑو تسسنوں سے اور جو نہیں کرتے ہو اگلی بار جرور ایکہ دسی برد تین تاریخی تین تاریخ کو ایکہ دسی برد تسری تین تاریخ ارے 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 کرسن دیوالا آپ سنی جو ایکہ دسی برد تاریخ تین تاریخ اور گرودیو کہتے ہیں کہ جس گھر میں ایکہ دسی کے دن ہرینام سنکرتن ہوتا ہے کچھ لوگ بیٹھ کے بھگوان کا بھجن پیرتن کرتے ہیں تو بہا گھر گھر نہیں رہ جاتا بلکہ بھگوان کا دھام کہلاتا ہے اسی لئے گرودیو کی پریڑنا سے ہم لوگ انہیں ہر ایک آجسی کو ہر گھر میں پروگرام کرتے ہیں تو آپ سب سے بھی نمیدن ہے کہ جب جب بھی ایک آجسی آتی ہے تو ایک آجسی کے ستسنگ میں آئیے اور وہاں پر اگر آپ اپنے گھر میں یہ ستسنگ کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ مہانی منترن دیجئے اس ستسنگ کو کرانے کے لیے آیو جگ کو کسی بھی پرکار کے کوئی خرچ کی ویبستہ نہیں کرنے پڑتی ہیں آئے جگ کو کیون اور کیون بیٹھنے کی ویبستہ اور پرسات کے روپ میں ماترے کیلے کے پرسات کی ویبستہ کرنے ہوگی ہے جس کے بعد جو ستسنگ میں ساؤنڈ کی ویبستہ ہے اور جو دربار کی ویبستہ ہے وہ ہمارے مٹ کے دوارہ نسول کو اپنپت کرائی جاتی ہے تو آپ سب سے ملے دن اور اب آپ سوچیں گے کہ جب ایک آجسی کا ستسنگ ہوگا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ایک آجسی کا ستسنگ کہاں پر ہے تو آپ ہمیں اپنا phone number دیجئے اگر آپ وارسک چلاتے ہیں تو وارسک کا number دیجئے اور اگر سادھاران phone رکھتے ہیں تو اپنا سادھاران number دیجئے آپ کے پاس ایک آجسی سے ایک یا دو دن پہلے موبائل پہ وارسک پہ بھی اور سادھاران phone پہ بھی میسیج پہنچ جائے گا کہ ایک آجسی کب کی ہے ایک آجسی کی پارن پاس میں کیا ہے اور ایک آجسی کے دن ہونے والا سرسنگ کہاں پر ہے یہ بھی پورا ایڈریس اس میں لکھا ملے گا تو آپ اپنا phone number اور نام ہمیں دیجئے اس کے ساتھ جتی آپ کے گھر میں کسی بھی بچے کا جنم اتصو ہے یا آپ میرے جنیورسری مناتے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب گھر میں ایسا کوئی اتصو ہوتا ہے تو یہی پاس میں ہریانہ میں ایک جگہ ہے مورثل لوگ وہاں منانے جاتے ہیں اور وہاں ہجار روپیہ خرج کر کے آتے ہیں کیا وہاں جاتے اس میں بھی پیاج اور رسن بھرپور ماترہ میں ملتا ہے اگر وہ روٹی کھانی ہے تو آپ پیسہ مٹ میں دانگ دیجئے اور مٹ میں ایک دو نہیں پورے 500 لوگ کھانا کھائیں گے اور جو لوگ کو کھانا پر سات پائیں گے وہ آپ کے بچی کو کتنا آسیر بات دیں گے اس کی آپ کلپ نہ نہیں کر سکتے تو آگر آپ اپنی بچی کو جیوان منگل میں بنانا چاہتے ہیں تو وہ پیسہ ایسی بیکار جگہ میں کرج کرنے سے اچھا ہے آپ بھگوان کی سیو میں لگائیے اور یتی اسی طرح سے آپ کے گھر میں کسی میری جنور سی ہے اسے آپ کو کتنا لاغ ہوگا دھرے دھرے آپ خود جان جائیں گے اس کے لیے ہم نے چھوٹا سا فورم بنایا ہے اس فورم میں آپ کا نام ہے آپ کے بچے کا نام ہے اور ان کی چنن پتھی ہیں ہم آپ کے پاس سب کو دیں گے اور یہ بھر کے آپ کو یہ ہمیں وابس دینا ہے اس بھر سے آپ کو کیا لاغ ہوگا وہ ہم کھون گر کے بادن بتائیں گے تاک کہ آپ کی بھر میں کھرتن کریں گے اور ان کو سوستی بادن پڑھ کر کے بید منطر کو دار ان آس باد دیں جس سے ان کا فرمائی بڑھے بچے کو در میں سنسکار آئے یہ کے کٹنا اور ڈیسکو ڈیانس کرنا یہ ہماری سنسکرٹ نہیں یہ ہماری سنسکرٹ نہیں ہماری بڑھا ہو کر سب سے پہلے پیتا ماتا کی سیوہ کرے پیتا ماتا کی چرن چھوے گا چرن چھوے گا کیوں اس کو اچھی سنسکار پڑے لیکن اب ہم جہاں جاتے ہیں دنیا کہتے بچے ہماری بات نہیں سنتے بچے ہماری بات نہیں سنتے ہماری گروji کو پاس میں آگر کس نے کہ گروji بچے ہماری بات نہیں سنتے دیان دیکھر سنتے گروji نے کہ بیٹا رامائن پڑھتے ہو بچے کو رامائن پڑھاتے ہو بلے نہیں بلے جو رامائن نہیں پڑے گا بچے کو رامائن نہیں پڑے گا اس کو وہی درگ دی ہوگی کیوں کی اگر بچے بھگوان سبیر اٹھ کیا کرتے پیتا مات کی چھوٹے گروji کی چھوٹے جب دسرت مہار سین کرتے بھگوان رام سویم چھوٹے کی سوا کرتے جگت ایام پر ایسے کون سا بیٹی جو سبیر اٹھ کر پیتا مات کی چھوٹے ایسے کون سا بچے جو کی پیتا جب سائن کرتے بھئی چھوٹے کی چھوٹے کیوں نہیں کرتے کار نہیں ہم نے سمارٹ پھون بچے کو بھگڑوا دیا 10 20 1000 جس جی جی بھرواد ہو جائے لیکن بچے کو یہ نہیں بتا بیٹا تو پڑا رام ایک مال تو جب کر اگر آپ مندر ساتھ میں جڑے رہوگے نا دیکھ نا آپ کا بھر نہیں یہ بھائکوٹ گولو بھرند آم تمہاری بن جائے یہاں پڑا کچھ پریوار کے لوگ ہیں جو کی ہماری گر جی ہمار میٹھ میں جوڑے ہوئے بچے کو دیکھو منگلہ آرث میں دیکھو بچی ہے یہ منگلہ آرث میں آتی سبر روز 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 اس کی بھائی کو دیکھو تلگ لگاتا آئیں اس کا بڑا بھائی جرمانی میں گئی جرمانی 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 میں گئی وہاں پر تلگ لگاتا بھجن کر پورا پریوار دیکھو یہاں پر بچا کھڑے ہو جاؤ تو دیکھو یہ چھوٹے بچے کو دیکھو دیکھو چھوٹے چھوٹے آدھر کرے اگر ان کو سمارٹ پھون پکڑ وائی اور کوئی بھکٹی سے کوئی مطلب نہیں رگ دنڈے پہل 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 پڑے سارے دنڈے تمہاری پہل پڑے گیا اس لئے ہم جو بات کر رہے ہیں آپ کی بچوں کو اچھے سمیل ملے جتنے پیسہ ہم کماتے بچوں کے لئے اگر بچے اگر برواد ہوگی پیسہ بیکار سرا بھی ہو جائے سارے باہر جاؤ جتنے گندھ سنگت ملے کوئی اچھی سنگت نہیں ملے اس لئے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں آپ گھر میں سانتھی سوٹ ملے بچے غلط راستہ پر نہیں جائے پیتہ مات کی چرن سوئے پیتہ مات کی سوٹ کریں اس لئے اس لئے کام کر رہے ہیں اس لئے بچے کا برک دے ہو سادی کا سالے گرہ ہو مندر میں سنت کو بلاؤ ہمارے سنت لوگ گھر میں جائیں گے کفتر کریں گے بچے بچے کو آس بات دیں گے اس کے لئے کچھ دینا نہیں پڑی گا سوچ بلائیں گے تو پیسہ کرچے ہو جائے نہیں اگر سردھا بکتی ہو جو دینا دے سکتے ہو لیکن یہ مانگے گے نہیں ہمیں یہ چیز کو دو لیکن اگر تھوڑا دو ایک خادر کو سوا میں لگے تو پر سرا ماں کھا کر جو پیسہ کو بروباد کرتے ہی وہ پیسہ بروباد نہیں ہو گا خاکورو جی سوا میں لگ جا تو بچوں کو اگر آسری بات ملگا ٹھیک ہے نا یہ کام کو کروگے کون کن کرے گا سب کروگے اس لئے آپ کو ایک 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 کاغج بگر وار جس میں آپ اپنا نام کو 벌 گک balanced بچے بچے دیں بچے خند دیکھو ایک بری وار میں ایک پیب کرو decrease بر بار ایک بریوار میں ایک ہی پیپر دو پیپر مد لیا دو ایک ہی پیپر لو ایک بریوار میں ایک ہی پیپر لو ہرے کشنا سانت رہی پیپر کو پہنچے گا سنگباس میں پہنچے گا اور دیکھو جو پریوار میں ایک بکٹی ایک بکٹی ایک بپر لو دو نہیں لینا اور ایک مانمک بھرم رہتا ہے بچوں کے مد دو بچوں کیوں دیدہ بڑے لوگ بڑے لوگ انگر میں جاؤ ہری کھرشنا ایک بار بریوار میں سکھے دو ہری کھرشنا ہری کھرشنا ہری کھرشنا ہری کھرشنا ہری کھرشنا ہری آم ہری آم راو راو ہری ہری بلے سری برندہ بنمیاری لائکی بلے سری گری راج بابا کی ہری 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 گری راج کی تختہ سننگی ہاں دیکھو کل سری جگرناہج کی رتھ یاترا کل کیا ہے جاتھیاترا سری جگرناہج کی رتھ یاترا اس نے جو ایک بار رتھ کو اپر میں دھیان دکھر سنو سری جگرناہج کو درسن کرتے ہیں سہاستر کہتا ہے جگرناہج میں پھر دوار پورنر جگرناہج اگر جو رتھ یاترا کی جو رسی جگرناہج کا جو رسی کو اگر ایک بار کوئی ٹان لے ایک بار کوئی پکڑ لے یہ جگرناہج کی رتھ یاترا نہیں یہ شریماتی رادہ رانی کی ردے ہیں یہ شریماتی رادہ رانی کی ردے ہیں مانو شریماتی رادہ رانی اپنا ردے میں کرشن کو بیٹھا کر کے دوارکہ سے کرشن کو برندہ بنے لے جا رہے ہیں اس لئے کل جم شریماتی جگرناہج کی رتھ کھنچو کسی بار سے مانو اپنا ردے ردھ رتھ میں بیٹھا کر کے بھگوان کو برندہ بنے لے جا رہے ہیں یہ جگرناہج کی رتھ جاترہ اس لئے کل ہری بول کل آپ لوگ کون سا رہنے کے ساری پہنے کر گیا ہوگی پھلی رہن کی اور کوئی دوسرے رہن نہیں ہونی چاہیے کہ پھلی رہن کی پرہ جی خواہج یہاں پر دے دیا پرہ جی اس کو پیچھے لے گا پیچھے لے گا پیچھے چلی جا اس لئے کون ساری کی کپڑا پہنے ہوگے اور پھلے اور بڑیا اس لئے گھٹیا پہنے کر گیا ہوگی جتنے آلمیرہ میں نہیں تو بکس میں جو بڑیا بڑیا ساری جا سمیہ کی جو کپڑا رکھے نا وہ کھراب ہو رہا ہے اس لئے اس کو نکال آنا نکال کر بڑیا بڑیا سب سے پہنے کر گیا نا کیونکہ جگرناہج کی رتھ جاترہ میں جگرناہج اچھا میں آتے ہو جیسے ساری میں جاؤ بڑیا بڑیا ساری بہنے تکی نہیں کل جگرناہ جگرناہ جگی سب سے بڑا سب جگرناہ جگرناہ جاترہ اس لئے بڑیا بڑیا کپڑا پہنے کر بھائی لوگو بھی اگر ہو سکے تو بڑیا بڑیا دھوٹی ارتا سپے کر پہنے گر گیا نا ٹھیک ہے اور جتنے مات آئیں سب کے سب پہلے رہن کے اور بڑے دھوٹ اکیلے نہیں آنا اکیلے نہیں آنا پورا پریوار اگر کوئی دور میں ہو نا آپ کوئی دور میں بھی پریوار ہو کل سندے کل کتو آرہ سب کے چھوٹی سب کو بلا دنا رت جاترہ ہو رہی سب کے سب رت جاترہ میں بلا جائے جگرنات مہا پرمو کی بلا سری تاؤ بھئی کی بلا سری سب را دیو کی بلا سری سدر سن چکر کی بلا جائے جائے سری را 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 دیکھو کل کتھا کی بشرا مگا دی اس لئے کل دس وقت پہلے آپ لکھ آگا نا ہم تھوڑی کتھا کرے کتھا کرے کیونکہ کل کتھا دن سب سر سر دن دن انتی کتھا جو سن لیتے ہیں جیسے سات دن سن کوئی پوری نہیں سن کوئی آدھا سن اگر اس لاش دن کا کتھا کوئی سن لے اس کو پوری سات دن کتھا سن نے کی سار ملی جاتی ہیں اس لئے کل ہم لوگ کوشی سکھر دس برش سے پہلے آجائے دس برش تک جرور آجائے ٹھیک ہے نا کیونکہ کل ہم جو کتھا سن آئیں گے جو کتھا سن سن پوری کتھا بھی جائے کتھا گواد میں پر 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 گھر ہم باپس آجائے یہ باپس آجائے پھر پر 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 بڑی سندر سندر دو دل سندر گلا جام دل رہا ہم اس لئے سب سب تائم سے آنا دس بچ پہلے سب سب آجائیں چاہیے دس بچ سب پہلے اور بڑے دھوم دھام سے آج جتنے بھکت لوگ آئے نا کل اگر اتنا بھکت اور تھڑا بہت لے آئی پھر تو بڑوت میں بھگوان کی بھکتی کی رس پورا بڑوت بڑوت کرشنا بھکتی بھکتی بھر پھر ہو جائے بڑوت کے بھکت بھر بھر دکی اور کل لاکھ میں کرشنا رکمری کی سادھی بھی ہے کل کرشنا رکمری کی سادھی اور اس کے بعد آج بھر ریز میں ہولی رش رش کل ہولی بھی ہوئے گی لاش میں ہولی بھی ہوئے گی بھگوان کرشنا کے سادھی بھی ہوئے گی پھر اگر کوئی سادھی میں سادھی کرنا چاہتے ہو شری جگر جگر ناجی ہماری جو پوز 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 بہت اچھے پوز جگر ناجی کو بھڑی سادھی 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 جگر ناجی سر سادھی کرتے ہی جیسے دروپا دینے بھگوان امگول کٹ گیا تھوڑی سادھی سے بیاندے جگر بھگوان بھری سبھا من کی لاج بچائے اگر اچھی کوئی سادھی لاؤ سر جگر ناجی سوا میں کرشنا رکھن کی بھگوان اگر دینا تو آپ دے سکتے ہو تھیک ہے ابھی ہم سر گری راج کی قطع سنتے سب کو پاس مہیں یہ پرچی پہنچ گئی سب کو پاس مہ بہن جگر اگر آپ کو آس پاس پہن بہن 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 ٹھیک ہے آج اگر دے سکتا تو اچھی بات ہے نہیں تو کل آپ لوگ نے اس میں اپنا نام لنگ کر کے فر نمبر کر کے سری بلدار پرگو کو پریم چاند پرگو اور ان کو جنا پرگو جی آج سواگت کریں گے سمیت اگر مہت دیکھو آج 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 سری آرنکوٹ مہا مہت سب اس نے کچھ بھکت لگ بھی کچھ کچھ مدد کیا ہے اس مہت سب میں اس نے دیا سری راہل کی ایک بہن ہی انہ نے بھی کچھ اس میں مدد دی اور سری راہل پر بھو ہی بھو مہت مہت سب مہت سب سب جانتے ہیں کہ گاؤ سالہ کی اوپر بھو جگر نار جی کا ممدر وہاں پر سب ہی لو کو اپنی تن من دھن سے سی و کرتے ہیں اور یہ جو کثہ ہو رہی ہے اس کثہ میں سب ہی نے تن من سے سہیو کیا تب ہی ہم سفل ہو پائے پہلے دھنیوار تو آپ سب کا ہے کہ آپ سب یہ سب سب رہی آئے آب لوگ جو رہی رہی سب جو جو رہی لیکن پچھے کے بھگتہ لوگ چکچا بیٹھے لیکن پچھے سے بھی آواز آنی چاہیے اور دوسرے یہ جو سندر پندال کی ویبستہ کی ہے جس میں ہم سب ڈھنڈ سے بھی بچے ہوئے ہیں اور ہر پرکار کی جو ہوای ہیں کن سے بھی بچے ہوئے ہیں یہ سندر ویبستہ کی ہے ڈھنڈ پرنٹ ہاؤس کے سری مکیش کمار جی ہم اس کا حصہ سے آبھا میں ایک کرتے ہیں اور وہ جہاں پہلی ہیں میری آواز سن رہے ہیں وہ پھر پیار گرودیو کے سری چرن کملوں میں آئیں اور گرودیو سے آشیروات کریں کر کے اپنے ویبستہ کو دن دونی راک چلوگلی درکھی کی اور لے جائیں سری مکیش کمار ڈھنڈ پرنٹ ہاؤس والے ہری کھرشنا اور جو ہر روز ڈھاکون جی کو سندر سندر بھوک لگوا رہے ہیں بنا کے وہ سری رام ڈیواز جی کے پودر سری عرم کمار جی وہ جہاں بھی ہیں میری آواز پہ سن رہے ہیں ایسے تو وہ گرودیو کے چرنوں میں پورتیا سمرکے ہیں ہر پرکار سے سمرکے ہیں جس سمیہ بھی ان کو ایک بار یہ پتہ لگ جائے کہ گرودیو نے مجھے یاد کیا ہے وہ بینا کسی ویلم کے ایک پل کی دیری کیے بینا گرودیو کے چرنوں میں آ جاتے ہیں انہوں نے ہی ڈھاکون جی کے چرنوں میں بہت سندر پرسات کی ورستہ کی ہے میں ان سے بھی نویدن کرتا ہوں کہ عرم کمار جی گرودیو کے سری چرنوں میں آئے اور گرودیو کے آشرباد گرہم کریں اور جو جو ہمارے گرودیو کی کتھاں ہو رہی ہیں اس کتھاں کو لائف چلانے میں جنہوں نے ہماری مدد کی ہے اور میسوارت بھاہو سے کی ہے سری سونو کمار جی کیمرے والے انہوں نے بہت سندر پرسات کی ہے اور یہ ساری کی ساری کتھاں کتھاں کی اپران ٹی وی چینل پر ہر روز جیسے ٹی وی سیریل آپ گھروں میں دیکھتے ہیں اسی طرح سے آدھا گھنٹے کی کتھاں ہر روز آپ کے ٹی وی کا آیا کرے گی تو اس لیے ان کے لئے بھی جوڑ دار تعلیہ بنائیں چینل پرسات چینل پرسات چینل پرسات چینل پرسات چینل پرسات سری نیرج گمار جی منڈی والے انہوں نے ہمارے گتھاں میں بہت سندر سہیوگ کیا ہے اور سہیوگ بھی کیا انہوں نے میں تو آپ کو بطاتا ہوں کہ انہوں نے تو یہ بول دیا تھا کہ پرہو جی جو آپ کی اچھا ہو رسیت میں وہ بھر لیجئے اور ہم نے ہی پوری تریہ دلیلی کھائی رسیت بھرنے میں ہم نے ہی رسیت میں اکیس ہجار روپے بھر دیا اور انہوں نے بینا کسی تیری کیا اکیس ہجار روپے ہمیں دے دیا یہ ہمیں لینے کے لیے ہمیں لینے کے لیے گئے کام پر دلی پھر ہمیں اسی دن میں کوئی بشیس کام تھا بردہ بن گیا پھر آیا پھر دو بار ہمیں لے کر کے گرے اس لئے کہیں بھی کاری کی ضرورت ہوتا ہی یہ سب سے پہلے یہ کھڑے رہتے ہیں ڈرائی بھی کر کے لے آنے اور لے جائیں اسے کھڑے کی تھوڑ ہٹوبر کا آسلہ دے تھوڑ سکتھی اور جو دیکھو ساری بھی سری کتھا کا دامدار ہوتا ہے ساؤنڈ پہ اگر ساؤنڈ اچھا نہیں ہوگا تو گروہ دیو کتھلی اچھے کتھا بولے آپ کے کاموں تک پوچے گی نہیں تو یہ جو ساؤنڈ کی بستہ کی ہے سری بھارت واج جی نے ویسے تری پریوار تری پرحمن ہے اور ان کی گروہ دیو کے چرنوں میں آسلہ بھی بہت ہے جیسے ہی یہ کتھا ختم ہوئی نا کل کل بھی شام ہوگا یہ کل سے ہی مجھ سے پوچھنا شروع کرتے گے پر وہ کی اگلی کتھا کب کی ہے تو اتنا ان کا بہت رہا ہے گروہ دیو کی کتھا میں اپنا ساؤنڈ لگانے کا اور اس بار ایک بہت آسلہ جنگ بات ہوئی ہے ہم نے یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہوا ہے اس ایڈورٹائزمنٹ کا کار یہ کسی اور کو سوپ رکھا تھا پہلے جسے سوپا تھا وہ ولم کر دیتا تھا تو اب کی بار ہم نے سوچا چلو اسی سے کرا لے جس سے ولم ہوا اب کی بار اس نے ایسا کیا میں نے یہاں سے کھول کیا اور کہہ رہے کہ ایک گھنٹے کے بعد آ کے لے جاؤں جیسے یہ کل بینا میں نے صبح ہی بولا اور دو بھنٹے کے بعد بولا آ کے لے جاؤں پڑھو تو اتنا سندرکار کیا سدھارت جینگ نے تو ان کے لئے بھی ایک جوڑ دار تالی اور اگر یہاں ہے آ سکتے ہیں وہ ہے نہیں اور چکل چگننات جی کی رتھیاترہ نکلے گی اس چگننات جی کی رتھیاترہ میں جو پنچ بیوہ کا پرساد گی طرح ہوگا وہ ہمارے پین پیشن داس جی کے چھوٹے بھائی سری سنکر جی کی طرف سے ہوگا تو آپ سب سے نیتر کہ ان کے لئے بہت جوڑ دار تالیم جائے ہیں آجا 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 یہ روڑ مندر میں آئیں گے سری سنکر آگر کی طفح میں پورا روڑ اور ایک جوڑ دار تالیم کے ساتھ ساتھ ان سب کے لئے جنہوں نے وہ پرساد کی تھیلی بھگنے میں ان کا سہیو کیا جوڑ دار تالیم جائے جوڑ دار تالیم جائے جوڑ دار تالیم جائے جا ان کی پریواز کا کوئی بھی سدس میری آواز کو سن رہے ہیں تو وہ کرکیا جلوڑ گرودے کے سری چرنون کنونوں میں آکے آسیر بات کرہیں کریں ارے کشنا اور جس سنگھہسن پر گرودے بھی راجبان ہیں میں سنگھاسن ہمارے مٹ کی ایک بہت بہت ہیٹے سے گروہ دیو کے چرنوں میں اپنے آپ کو سمرپیت کرتے ہوئے انہوں وہ جا ہے سریمتیو مہاروری میں ان سے نیری دن کرتا ہوں کہ وہ گروہ دیو کے چرنوں میں آ کے آسیرواد گرہن کریں اور ہم ان سے ایسی کام نہ کرتے ہیں آج یہ لیپنی کا بنوائی ہے کل کو چاندی کا بنوائی ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو کتھا ہو رہی ہے دیکھو ایک چین سے دوسری چین جوڑتی ہے تو جو پہلی چین جو پہلی کڑی بنی تھی وہ بنی تھی ہمارے نویم کی سنداز تو سب سے چاہدہ مہد جو ہمارے نویم کی سنداز جی کا ہے جنہوں نے ہم سب کو ایک سدھ بھکتی کے لیے پریبیت کر کے ہم تو سارے بچ جیو ہیں ہم سارے بچ جیووں کو بھرودیو کے چرنوں تک لے کے آئیں ان کے لیے بہت جوردار تاریخواست ہیں اور ایک بہت مہتخون بات بھرودیو نے ایک بات بولتے ہیں کہ جو سکھ سوریتھا جو ایسوری ہے بڑوت کے مٹ میں ہے وہ آس پاس کے مٹوں میں نہیں ہے اور اسی سرنکھلا کو اور اونچائی تک لے جاتے ہوئے آج ہمارے پریم کی سنداز جی نے بھگوان کو بھوگ لگانے کے لیے چاندی کی برتن بھگوان کی مندل میں حریبہ آج سب سے نیردن کہ ان کی تاریخواست ہیں اور پیم کی سنداز جی سے نیردن کہ وہ درودیو کے چرنوں میں آئیں اور ان سے آسیلواد کرائیں کریں اس لئے جب 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 میں جو سے کس کو پھون کرنا بڑوت میں کم گتھا ہوئے گی کئی سے جائے گئے آئیں گے اس لئے کہ پریم چاند پریم جی کہ انہی کو ہی ہم پرن کرتے ہیں کہ وہاں کئی سے آئے جائے کیا کرے نہیں کر ہر سمجھ جو تیاری رہتے ہیں یہ پریم جی رہتے ہیں جب ہم سب سے پہلے آئے سادھیوں کو کون ستھان دیتا ہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے جہیں آئے لیکن اپنا گھر میں کس نے ستھان دیا ہے پریم جی نے پورا ایک فلور کو انہیں پورا انہیں ہم لوگ کو دے دیا بلے اس نے رہنا کھانا سب کچھ کرنا اور جو پتنی دھرم پتنی کیا نام پتنی سیاں مرانی داسی کہتے ہیں ہم کو جیسے بچوں کو جیسے دیکھتے ہیں بچے کو جیسے دیکھتے ہیں یہ ماتا جی ایسے ہمیں دیکھا کر کتی پھال بٹھائی دودھ دہی ماتا جی بڑی ہماری سوا دیئے اس لئے ہم لوگ بڑے رہی ان پچار میں میں ہم لوگ بہود رہی ہرے کشنا اور اس کتھا کو سندر اور سنگیت میں بنانے کے لئے گروہ دیو کے ساتھ آئے سری شام بابا جی بجنوں نے اپنے کیسیوں کے ساتھ آپ سب کو نرد کرنے کے لئے مجبور کیا ان کی لئے جوڑ دار تالیہ بجا رہے ہیں اور ساتھ میں مدن پھڑو جی جو کی پیڑ بجا رہے ہیں اگر کھالی کیول کیسی ہو بجے اور کی پیڑ نہ بجے تو کیا آنت آئے گا جوڑ سے بولو نہیں تو ان کی لئے کھالی کیوں نہیں بجاتے ان کی لئے کھالی بجائے اور ساتھ میں سندان پھڑ جی یہ کھالی لئے بھگتے ہیں یہ بڑے چھپے ہوئے بڑے سرمیتا بہت اچھا ہے یہ پورا میرے ساتھ میں میں جہاں جہاں جاتا ہوں اب اس کا پیار میں پر حقیقت آگئی کیونکہ آنے بھر بھی میرے ساتھ میں سب جگہ میں جا جا کر دی ہمیں ہر طرح سے ہی بچہ ہمیں مدد کرتا ہے اس لئے آپ بھی ان کے لئے بڑے جھوڑ دار تعلیم اور جتنی سندر کتھا پوچھے پاک بانسی مدد پر بھوچی نے ہم سب کو سنا کے بھاو ہوئے اور کیا ان سے ہم بات میں بھی نمیدن کرتے ہیں کہ کتھا کے بعد وہ یہی رکھیں لیکن لیکن رکھیں گے تب جب جب آپ سب آنے کا سنکل کریں بولو کون کون مندر میں آئیں گا رکھیں گا یہ زیادی اس نے لیکن اوڑی سامین نے ٹی وی میں روز روز تکتہ ٹی وی میں آتی تھی پرہوڈی یہ جنہیں اوڑی سامین نے اسی بار ہمیں دہائی تیوی سے لوگ پورا اوڑی سامین نے لے کر کے براجمندل پریشمہ بھی یہ لائے گے اوڑی سامین نے بہت دیمان دے آپ لوگ نے تکتہ تو سنیے کہ اوڑی سامین نے بہت دیمان دے لیکن پرہوڈی گریپا کر کے یہ بیچ بیچ میں یہاں پر آتے رہیں گے اپنا سامین تو ادھروپ اور آپ لوگ گو پرہوڈی آننگ دیتے رہیں ادھروپ کا دیمانڈ ہوگا تو اور 15 منٹ تک تالی بجنے چاہیے میرے گرہوڈیو دیلی عریو عرصنی گرہوڈیو جیزی بانکی مرہوڈیو عریو 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 و exactement عریو عرصنی 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 عو جن عرصنی عرصنی زیادی ن 54 عرصنی عور بڑی ہی سبا کرتے جتنے افیسیال جو کچھ ہوئے ہم کبھی کہ کسی چیزی کی ضرورت ہونا اسی سمیں آکر کھڑا ہونا اور جتنے سارے جگرناجی کے لیے جو سندر شندھاس ہار چیزی میں پرمو مدد کرتے ہیں ہر چیزی میں اس لئے آپ بھی ان کے لیے بڑے جولدار دائیں سب سے کتھا میں سب سے زیادہ مہتو کس کی ہے بلے جو کتھا سننے کے لیے اگر اس لئے سب دیو گو سوامی ہوتے اگر اس لئے پریقیت نہیں ہوتے نا کتھا ہو سکتی نہیں اس لئے آپ لوگ نے اپنا گھر کے سوک کو چھوڑ کر کے پی بی کی آنند پریوار کے آنند کو چھوڑ کر کے تین تین چار چاری گھر کا یہاں پر بیڑ کر کے جو کتھا سننے اس میں سب سے جتا جو بھاگی داری ہے آپ لوگ نے جو کتھا سننے کوئی تن سے کوئی من سے کوئی بھاچ سے اگر آپ لوگ نے کتھا سننے دیکھو بھاگوات نے بتایا سرطھا انپٹیتا دھاتا آدھریتا وانمدیتا اس کا مطلب ہے جو کتھا سننے وہ تو مہا بھاگیوار اور جو پڑے وہ بھی بھاکیوار اگر کچھ بھی نہیں کر پائے اگر اتنی سی بات کوئی بول دیئے بھاگوات کتھا ہو لیے یہ بہو درستان یہ کتھا ہونی چاہیے اگر اتنی سی کوئی بات بول دے سب دیوغا سوامی کہتے ہیں وہ بیکتی جتنے بڑے سے بڑے باپ کیوں نہیں ہوا ہو کبھی دیو دروہ کیا کیوں نہیں ہوا ہو جتنے بڑے سے بڑے باپ کیا سارے باپ سے مکت ہو کر کے بھاگوات دھام کو بکتی گون کرنا ہے اس لئے جنے لوگ نے بھاگوات کتھا سننے کے لیے کوئی تن سے کوئی من سے کوئی دھن سے اگر کسی طرح سے بھاگوات کی آپ لوگ نے مدد کی ہے اس لئے میں ہاکور جی سے گروہ جی سے پراتھنا کرتا ہوں ہاکور جی سب کو سانتی سکردہ کریں اور آپ لوگ کو بھلتے ہوتے گئے اور بھگوات کی کو بھلتی کرتے گئے خلا شریف کردے جی کی ہری کشنا آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھوان جگرنات جی مندر میں بھی راجمان ہے اور ایک جگرنات جی یہاں بھی راجمان ہے تو یہ چلوگرہ کے روپ میں یہاں بھی راجمان ہے کل جب جگرنات جی کی رتھی آترا لکھ لے گی تو یہی چلوگرہ چل کے جائیں گے تو یہ جب چلوگرہ ہمارے مندر میں دیئے ہیں وہ ہمارے اپا تیکس مہدیس کی سوریل مطل جی نے دیا ہے ان کے لئے بھی ایک جوزہ تعلیم آپ سوریل مطل جی سے نمی مطل کرتا ہوں کہ وہ دیئے کے سری چرن کملوں میں آئیں اور آشیل بات کرہیں کریں سری سوریل کمار مطل جی اور ابھی آپ سب تو جانتے ہیں کہ ہمارے مندر میں جتنی اچھی سیوہ چل رہی ہیں سائل ہی بڑوت کے کسی ایسی سندر سے وہ مندر میں چلتی ہیں اس پاس سے آپ پھلی بھاکی پریچے ہیں اور یہ سندر جو سیوہ کی جا رہی ہے ہمارے جناتن پر بھو جی بھو جی بھو جی اور برندہ پر بھو جی جناتن پر بھو جی اور 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 پر بھو جی ہاں پر بھو جی نے ہمارے دو لدہ پر بھو جی بتا رکھیں ان کا نام بھی رکھ رکھا ہے ایک لالو والے برندہ بن پر کو ایک سوپید والے برندہ بن پر کو ایک برندہ بن پردہ اور ایک برندہ بن پر تو ہم سب کے لیے بھی جوڑ رہی بھو جواڑ ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے ایک تعدی اور رہے گئے وہ تعدی ہے جو میری ٹیم ہے رکھ سجانے وادی جو ابھی اندر رکھ سجانے رہے ہیں ان کے لئے بھی جوڑ دار تعدی ہرے خلق سگری راج مہراج اے کریشنا ابھی پانچ مہجو میں کہتا ہم اسلام دے 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 دیں ابھی سگری راج کی پجہ ہوئے گی کرتے ایک دین کریشنا نے دیکھا رات بھار لڑوں کچوڑی مالکوہ چکا چک بھجن بنا رہی کریشنا نے جا کہنے مہیہ مہیہ کل کیا میری جنمت کی ہے مہیہ تاہو مہیہ کی مہیہ پھر رات مر لیے بڑیہ بڑیہ مالکوہ پکوان کیوں بنا رہی ہے جا پتا جی پاس میں پتا جی کو کچھ جا کر کی کرشنا جا کر کے نندب آبا کی کوت میں بہتی گئے اور ان کے داری پکڑ کر کے پتا جی پتا جی آج اتنے دھوم دھام سے جو بڑیہ بڑیہ کھانا کیوں بہت رہی ہے کس کی سوا کے لیے بھلے لالا ہم سی اندر کی پجا کریں گے بھلے پتا جی اندر کون ہے بھلے یہ سرک کے راجہ ہے اور ان کی ادن میں تطیب دے گئے ہم لوگ سب کے سب گوالا ہمارا جو مول سمپتی سے گئیا اور اپجت سمیں پر باری سے ہونے پر گھاس اٹھتی ہیں گئیا گھاس ہوتے ہیں دودھ بیٹی ہیں دودھ سے تہیں تہی سے تھی مکھر بھر گھی اور دودھ سے جتنے طرح کا ملکہ یہی ہماری مول خدر یہی ہے اس لئے ہم ہر سال سری اندر کی پجا کرتے ہیں بھلے پتا جی یہ بتاؤ جہاں پر اندر پجا نہیں ہو رہی ہے وہاں کیا باری سے نہیں ہو رہی ہے نہ دو ہوا تو چھو پھلے پتا جی یہ بتاؤ یہ جنگل کیا اندر کو پجا کرتے ہیں یہ سمجھ رکھیا اندر کو پجا کرتا ہے پھلے وہاں پر باری سے کئی سے ہو رہی ہے ہمیں سری گریراج گوبردھن کی پجا کرنے چاہیے پرامانوں کی پجا کرنے چاہیے اور گیا کی پجا کرنے چاہیے کیوں ان سے ہم ہمیں سارے سمپت اندر سے ملکے ہیں پھلے پتا جی جو اندر ہے وہ ایک آدھی کاری کتے گو تھا مطلب ہے اگر آپ ڈائریکٹ اندر پجا کرو گے اندر سے کچھ پراتھنا کرو گے پھلے پھلے پھر پراتھنا کریں گے بھنگوان سے پھر بھگوان کا اگر آویس ہو پھر یہ اندر باری سے دے سکتے ہیں بھلے پتا جی یہ جو برج ہے نا یہ سادار کا بس تو نہیں بھلے اندر کون بنتا ہے بھلے سو اصو میں جو جگیا جو کرے گا وہ ہی اندر بنے گا لیکن پتا جی یہ جو برج رج ہے یہ برج رج کی اتنے مہیمہ کتنے اشت اندر کو یہ جنم دے سکتا ہے اس لئے پتا جی یہ جو گھری راج بھوگردن ہے یہ سکھات برج کی دیوتا بھلے پتا جی اندر کو کجا کب سے کر رہے ہو جن سے ہو سایا بھلے جب بھوگ لگاتے ہو کھاتے ہو یہ دیکھے ہو زمین بھلے نہیں لالا بھلے پتا جی یہ جو گھری راج بھوگردن کو آپ جب بھوگ لگاو گے انہیں آنکھوں سے درشن کرو گے ہمیں سب کچھ پردان کریں گے اور سکھیات روپ میں سیوا کو گران کریں گے بھلے لالا انہیں آنکھوں سے دیوتا درشن ہو اور ان کی آنسی بات سے دھان دولت پتر پریوار دنیا داری جو کچھ گری راج سے پراتھنا کرو گے گری راج سارے کی چھاؤں کو پوری کرنی پھر ہم کلسری انتر بھجا نہیں کلسری گری راج مہراج کی بھجا کریں گے بلسری گری راج مہراج کی ہے بلسری گری راج بھا بھجا کریں گے ابھی پورا بھرچ میں گھنڈا بھجوا کیے کلسری انتر بھرچ میں گھنڈا بھجا ہوں گی جتنے بھرچوا سی کتنے درہ کا چابل کتنے درہ کا دال روٹی سب چیزے اس کا نام پڑھ گیا ارنکھوٹ ارنکھوٹ مطلب پرور ایسے مالکوالا ہے پورا پرور چار ترہ کا چابل بنوائے مٹھی چابل بھیک کی چابل رمکین مطلب بننے دال کریں گے اور دو ترہ کا چرمہ بنائے ایک ہسنا اور ایک رونا ہسنا مطلب پتلم رکھتے کھلی جائے رونا مطلب جسے بھیٹ بکتا ہے کڑھی کتنا ترک بنوائے چار ترہ کا دو ترہ کا کڑھی بنوائے ایک راڑ کڑھی اور ایک سوہاگٹی کڑھی راڑ کڑھی بگر پکڑ کے اور سوہاگٹی کڑھی بگر پکڑے بناتے ہیں اور گھٹے کی سبجی بنوائے اور پانیر کی سبجی اور دس پرکہ تو دال بنوائے اڑوت کی دال موکی دال بٹر دال چھولے دال اہن اس لئے دس پرکہ تو دال بنوائے اس لئے کھنا بنا آئے جس کا نام پڑھ گیا ارنکوٹ پورا گریراج گوبر پورا بھر گیا کھرشنا اپنا ہاتھوں سے انہوں نے پنچہ پرکڑا گریراج بھی انہوں نے ابھی سہے کی ابھی سہے کر کے جب انہوں نے ایک لوٹا کا گھنگا پانی گھنگا پانی دالے تو ان کا کیس ہی نہیں لگا کھرشنا نے کہا بھئی آپ پانی لے آؤ بھلے پوئے کا پانی بھلے نہیں گھنگا پانی سے گریراج بھلے تنیا ہمارا بھلے ہی اچھے تھے کسی بھائی میں ان کو سنا نہ کرالو تیرے ایسے تھاگور گھنگا پان کے بھلے نہ آئیں گے نہیں بھئی آپ اگر تیرے گریراج کو تب ہی ہم مانیں گے اگر یہاں پر سکھیات گھنگا کو پھرکڑ کر دے تو کھرشنا نے کہا چیلتا کیوں کرتا ہوں آگھ ہبارت کر سب کے سب سب کے سب آگھ ہبارت کرو جب سب کے سب آگھ ہبارت کیا اتنے میں کرشنا اپنا مند میں وہاں بھلے ہی مانا سکھوں گا پرکڑ کر دے گی بھلے ہی گریراج کی ہی گریراج اس لیے ان کو ایک دم بھلیا سی گریراج گوھر گھن کو سنا نگ بھلیا گریراج گوھر گھن کو اور جتنے ارن لائے کے ساتھ میں تلسی پتہ رکھ دیا اور تلسی پتہ رکھ کر کے ایدم پاتیا ایدم خسپانجلی ایدم آچوانیم یہ سب بول کر کے دیکھو کتر سنو اور یہ چیز کو اچھے ترے سمجھ لو جیسے تھاپور کو کیسے بھوگ لگانے چاہیے دھیان سے سنو یہ بات کام کی بات ہے دھیان سے سنو کیسے تھاپور کو بھوگ لگاتے ہو جیسے تھاپور جی ہے جیسے تھالا نے سب کچھ روٹی سبتی سجا دیا اور تلسی پتہ کے بغر تھاپور جی کی بھوگ نہیں لگتی بھگوام کو بھلے ہی جتنے بھوگ لگا دو لیکن جب کتا تو تلسی پتہ نہیں ہوگا تھاپور کی سیدار نہیں کرتے ہیں اس لئے تلسی پتے لہ کر کے ہر پھانے میں تلسی پتے پتہ دے دیں پتہ دے کر کے پھر کیا کروں گے جیسے ایک بھیکتی آنے بھر ہم کیا کرتے ہیں ان کا چرنا دھوتے ہیں ان کو آسنا دے کریں بیٹھاتے ہیں ان کی چرنا میں پسپانجلیں پردام کرتے ہیں اس لئے آپ لوگ گھر میں ایک پچھے پاتھ رہے جو آجما نہیں پاتھ رہے ہری بھول بھرند آبان وہاں پر آجما نہیں پاتھ رہے ادھر لے گا پتہ بھڑا جلدی لاؤں گا ہاں ایک چیزی سکھاتا ہوں جو کام کو روز کر لینا یہ اس کو کہاں کے باندھ رہے لے جانا ہاں دیکھو اس کو کہتے آجما نہیں پاتھ رہے سب کو گھر میں ایک پاتھ رہے ہوگی چاہیے آپ کو پتہ لگا رہی تاوش ٹی لکا دس بی سورجہ میں مل جائے گا ہاں دکان میں جسے پاڑی لے گا جیسے جہاں پر پلیٹ ہے اس کو پاس میں اگر تھاکر جی کے لیے آسنا دیا تو ایتاں آسنا مسری رادہ کرشنا بھیم نما کر پاڑی لے کر ادھر پسپانجلی تھاکر کی چرن میں پسپدر دے کر ایتاں پسپانجلی سری رادہ کرشنا بھیم نما اس کو بار میں جیسے کوئی بیٹی کھانے کے لیے بیٹھے ہاتھ دوتے ہیں ایتاں آچمہ نیام سری رادہ کرشنا بھیم نما مطلب کھا کرکی اب آہ دھو کر کے کھانا کھاؤ اس کو بار میں اس سے پانی لے کر کے جو کھانے کا جو تھا لئی ہے اس کو اوپر میں اسے پانی دے کر کے ایتاں سایدھر دائپے تو اپا کرنوں پھر رادہ کرشنا بھیم نما اسے مطلب ہے روٹی سبجی چامد جو کچھ ہے پھر رادہ کرشنا آ کر کے آپ اس کو بھوڑے نگر اس کو بار میں پھر کیا کریں اس کو بار میں جن لوگ نے گپال منٹر لیے ہو گپال منٹر لیے ہو ہاں میرے طرف میں دیکھو جیسے بتایا ہے نا جیسے منٹر ایک دو تیس چار پانچے ساتھ آٹھ ناو دس اس کو دس بار گپال منٹر کو چپ کرنی چاہیے یہ گپال منٹر سنکھا کرشنا برمہ برمہ نارد نارد بیاس گر اس لیے یہ گپال منٹر ہمارے سنکھا جائے کا مون منٹر ہے اس لیے اسی منٹر کو دھیان سے دیکھو جیسے اُلٹا ہاتھ کو یہاں پر رکھنا اُلٹا ہاتھ کو یہاں رکھنا اور سیدھا ہاتھ کو کھانے کو پر رکھ کر کے وہ منٹر کو دس بار جیسے نا ایک دو تیس چار پانچ سات آٹھ اندا دس جو منٹر دیا اس کو دس بار ایک دیکھتی کھانے کے لئے تھوڑی سی سمیہ لگتی ہے تھاگر جیسے تھوڑی سی سمیہ دے دینا جیسے کھانے کے بعد ہم ہاتھ ہوتے ہیں پھر اس سے تانی لے کر اِلٹا آچ منٹر آچ منٹر مطلب تھاگر جی آپ اپنا ہاتھ رولو اب تھاگر جی تو گھوڑن اگر لیا اب یہ پرساد کو گھر جی کو دینی چاہیے پھر ایدام مہا پرساد آگر بھوڑن گت لیا ایدام مہا پرساد آئی گرد نمہ گرو جی آم بھی کھانے کھا اس کو بردن آج ایدام مہا پرساد سرب سکھی بیو نمہ سکھی بھوڑن گر ایدام مہا پرساد بھوڑن 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 آس نمہ پھر گرو جی سکھی آن کو یہ پرساد دینی چاہیے اس کو بعد پوری منتر ان کو لئی ہے پھر اس کو پر گرو جی کی منتر کو پڑھنی چاہیے پھر باہر آتر کے گرو گاہی بھوڑن چاہیے تھوڑ تری بات دو چار منتر بات میں پھر گرو کی ہاتھ ہمتی چاہیے تھوڑ آچمان آئن گرم نمہ تھوڑ آچمان سرب سکتی نمہ تھوڑ آچمان بھر آدھ بھوڑ بھوڑ یہ بھوڑ لگانے کا یہ طریق ہے کسی چیز سکھ سکھ گئی نہیں سکھ گئی ایسے بھوڑ پرپر صحیح صحیح ایسے کانگردی کو کھانا کھلانا پڑتا آئیں ٹھیک ہے بات میں ہمیں ایک پیپر میں سارے منتر کو لگ کر آپ پیپر پکڑا دیں اور اسی سہی آپ سکھ لینا ٹھیک ہے ابھی Krishna نے کیا کہ گری راج گو مہ پرساد ارپ پڑ دیا کرتے ہی سچمس مہا پر گری راج گو رد دن بس رنگ لے کر پڑ سری گری راج مہ راج سب سب درس نگر رہے تھے اور گری راج مہ راج بول دیں و میں ستویب گری راج گو رد دن ہوں آج گری راج کی ارن کٹ مہ سب میں جو ارن کا دانہ بردان کی میں سنگ کو آسری بات دیتا ہوں کسی جیون میں گھر میں ارن برست رہی کبھی اب آب نہیں پڑے گا اس کی گھر میں مہ لکنی بھر پر رہے گی اور میری خویا کے جو انادر کریں جنم 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 آتر کانگال بن تر رہے بڑھا بڑھا کریں سب کے سب بھوجن کر رہے تھے مینوٹ میں بھوجن کو سمان کر دیا آن رہے آور لے آو آور لے آو پر جنم بھر بھر ہم گریب ہے آپ اسی میں ہی سنتوشت ہو جاؤ گری راج بھول تر اصمی مطلب پھر سنتوشت ہو گیا اتنے میں سب سے پہلے پرامحان سنت چل رہے تھے اس پر پیچھے جتنے گئی آگو بھر پیچھے چل رہے تھے اور اس پر پیچھے جتنے بھر جو سب پیچھے پیچھے گوپیاں سب پیچھے پیچھے گوپیاں لگا رہے تھی سب سے پیچھے سری رادہ رہی ابھی جب تھوڑی گروہ پری کرمہ گئی ابھی رادہ رہنی سوچ رہی اگر کریشن میرے پری اگر میرے من کی بھا بھا سمجھ دے اگر کریشن تھوڑی سی میرے سپنس کر دے نا پیچھے سمجھ رہے میرے پری میرے من کی بھا سمجھ رہے اگر کریشن نے کیا کیا ایک بچھرے کو موہ پیچھے کرے کو پوچھ کو end کیا اگر بچھنا پھدر ہوئے سب سے پیچھے جب چلی کریشن اس کو بہانہ بنا کر پیچھے گئے اور رادہ رہنی کو سپرس کر دی اور رادہ رہنی پری گھد گھد ہو گئی رادہ رہنی اور خوڑی گرو رہنی پری گئی پھر رادہ رہنی سوچ رہی ہے کہ کریشن مجھے درسن دیں درسن دیں کریشن بیچ رادہ رہنی پیچھے ایتنے کریشن جو بہیا چرانا جو لکوٹی کو ایسے جو چپے پھین کرے اس کو پکند کے لیے گئے کریشن کی دو آکھ اور رادہ دو آکھ ملی کر ایک ہو لیا اور رادہ رہنی پری میں گد گد ہو گئی ایسے کرتے ہوں کہ کریشن سویم سب کو لے کر سری گریراج گوبر ڈھانی پری کما کر آیا اس لئے گریراج گوبر ڈھانی کی بیسے پھج آرے کیونکہ کریشن سویم جن کو اپنا ہاتھوں سے بھوک لگا پھج کر آیا اور پری کر آیا اس لئے جو گریراج کی پری کر گریراج سنساری کی بستو آسانی سے دیدے پہ لیکن سب سے جو دل بستو یہ بھگوبر پریم اور ان کی سیوائے اگر سیوائ اگر بھکتی مل گئی سمجھو ہم جیور میں سب مل گیا گریراج ہم سب کو اُبھر میں آسری بات دے ہم لوگ خون بھرگو بھکتی کرے ناکرو کو پریم کرے اور سری گریراج کی خون سوا کرے بلا سری گریراج بھاران جائے جائے سری رائے سری پرمجی آپ کو سندر کرتن سنائیں گے گریراج سب کھنے کرو آرات سب پرساد لے گیراج اپنا گھر میں جانا اور کھنے سب جانا جانا وہ لوگو بجن میں ماران کی دے وہ لوگی رہا جو دھنے کی دے وہ تو وہ میں تو گوبر دھنے کو جاؤ میرے دے نائے مانے میرے مانوہا میں تو گوبر دھنے کو جاؤ میرے دے نائے مانے میرے مانوہا نائے مانے میرے مانوہا ہنجنائے مانے کر کسوہا نائے مانے میرے مانوہا نائے مانے میرے کسوہا میں تو گوبر دھنے کو جاؤ میرے دے نائے مانے میرے دے موسیقی 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 اس لئے آپ جو مہرمو بھی کنے آج آپ کو ہی دے گا ہاں دیکھا آج جو ارنموٹو مہت سبب میں ہمارے سرشید مہیشوری سوراں مہیشوری اور سمید مہیشوری ان لوگیں ان کے پریبار نے سیلوگ دیا ہے اب ان کے لئے بھی جوڑنا ہے تعلی بجا اور ایک بات ہے ہماری سکرہ سنسان کو پیچھے جو دیکھ رہے نا دیکھ رہے سا ہے دوری جی کی پیچھے اور کل رتھ جات رہا ہمیں ایک بیسے سکی کی ہے کل ہاکھی بھی چلے گی لیکن وہ ہاتھی دوسرے طرح کا ہاتھی اور بڑی سندر جھاکیوں کے ساتھ بھی چلے گا باکہ بیاری جھاکی والے باکہ بیاری جھاکی والے ہاکھوں جی کی کوئی خوبہ سکی بات ہے اور ہر سالے سے یہ سرہاں گر پہ جائے اب ان کے لئے کے جوڑنا ہے تعلی بجا ہاکھی بھی آگیا ہاکھوں جی کی پیچھے ہاکھوں جی کی پیچھے ہا ٹھے جی کی پیچھے ہا ٹھے جی پیچھے موسیقی 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 محرم راجے محرم راجے محرم راجے شریع راجے محرم 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 راجے موسیقی 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 موسیقی